سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبی شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلو العقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم آلہم نرشد و ازن من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حق ورزکنا اتباع اللہم آرنا الباطل باطل ورزکنا اتباع آمین سم آمین تفسیر سورہ النور آیت نمبر 39 وَالَّذِينَ قَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرًا بِمْ بَقِيَّةٍ يَخْسَبُقُ الزَّمَعَانُ مَاعًا حَتَّى حَتَّى اِزَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيًّا وَوَجَدَ اللَّهُ عِندَهُ فَغَفَّاهُ حِسَابًا وَاللَّهُ صَرِيُّ الْحِسَابًا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے عمال کیسے ہیں سراب کی طرح کونسا سراب وہ جو ایک چٹیل میدان میں ہے جس کو ایک پیاسا شخص پانی سمجھتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جاتا ہے سراب کے تو کیا کیفیت ہوتی ہے اس سراب کے پاس وہ کچھ بھی نہیں پاتا اور وہاں پہ اللہ کو پاتا ہے اور اللہ پھر اس کا پورا پورا حسام دیتا ہے اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے سریع القساب رب آج کافروں کی زندگی کا ایک طریقہ اور وطیرہ بتا رہا ہے سورہ نور کے احکامات کا سلسلہ جاری ہے اللہ نور و سماوات والأرض اللہ نے اپنے نور کی پہچان کروائی اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ نور کہاں سے ملتا ہے کن گھروں سے ملے گا کن جگہوں سے ملے گا کن لوگوں کے پاس ہوگا کہ ان کے پاس جو اللہ اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول ان کو مان کے ان کی ماننے لگتے ہیں وہ منور کچھاتے ہیں ان کے سینے ان کے آنگن ان کے گھر ان کے محول منور کچھاتے ہیں لیکن جو اس کے برعکس اللہ اللہ کے قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر ان کی نہیں مانتے تو پھر وہ کیا بن جاتے ہیں وہ کافر بن جاتے ہیں ان کے لئے کیا ہے گھوم رائیاں ہیں ان کے لئے زلالتیں ہیں ان کے بدلے ان کے نور کے بدلے اندھیرے ہیں ان کی بلندیوں کے بدلے پستیاں ہیں سرات مستقیم کے بدلے کفر کی دلدل کا راستہ اور زندگی کی دشواریاں ہیں حیث نمو 39 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک قافر کی زندگی کو ایک مسافر کے حوالے سے تشبیح دیکھ کر سمجھایا پہلے تشبیح کی کیفیت کو سمجھ لیجئے تشبیح میں تذکرہ کیا جا رہے ایک مسافر کا کہ مسافر ایک ریگستان کا ایک سہرہ کا ایک ڈیزرٹ کا مسافر ہے آپ کو بتے کہ سہرہ میں پانی میسر نہیں ہوتا اور پھر سہرہ میں گرمی کی شدت حرارت بہت شدید ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیاس کی بھی شدت ہوتی ہے اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص جب سہرہ میں شدید پیاس کس حالت میں کیفیت میں سفر کر رہا ہوتا ہے تو جب دور نگاہ دور نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے تو دور کی ریت پڑتی بھی سورج کی شواؤں کی وجہ سے چمکتی ہے اور چمک کے کیا لگنے لگتی ہے پانی نظر آنے لگتا ہے سہرہ میں سفر کرنے والے اس پیاسے مسافر کو حد نگاہ تک نگاہ دڑانے پر کیا نظر آتا ہے دور سے کچھ پانی کا خزانہ اور پانی کا ایک ذریعہ نظر آتا ہے جسے ہم عرف عام میں کیا کہتے ہیں سراب کے نام سے جانا جاتا ہے سراب ایوسس وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں اور وہ مسافر کیا کرتا ہے اس گرمی میں پیاس کی شدت پر وہ دور نظر آنے والے پیاس پانی کے پاس وہ دوڑتا ہے وہ دوڑ کے وہاں پہنچتا ہے رستہ تلاش کرتے ہوئے جب سراب کے پاس پہنچتا ہے تو یہ سراب کیا تھا حقیقت میں پانی تو نہیں تھا یہ کیا تھا یہ تو ریت تھی یہ تو ریت تھی جو سورج کی شوائن پر چمک چمک رہی تھی اور سورج کی شوائن منقص ہونے کی بنیاد پر وہ پانی کا ایک چھوٹا سا پول کی شکل میں نظر آ رہی تھی جب وہاں پہنچتا ہے تو پانی کے بجائے وہ گرم ریتیلی زمین ہی کو پاتا ہے کویا یہ بے بنیاد چیز کے پیچھے دوڑ کر وہاں پہنچتا ہے وہاں پہنچنے کے بعد اس کو اگلا سراب نظر آتا ہے اور یوں ایک سراب سے دوسرے سراب تک دوڑتا دوڑتا اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے مثال بہت افیکٹف طریقے سے ایک کافر ایک کافر کی زندگی کی حقیقت اس کے عمل اس کی سرگرمیوں کی حقیقت کو بیان کر رہی ہے کافر اس سہرہ میں چلنے والے ریگستان اس ڈیزرٹ میں چلنے والے مسافر کی طرح ہے یہ سہرہ کا مسافر کافر ہے یاد رکھئے گا ایمان ایمان کی تو ایک حلاوت ہے ایمان کی تو ایک چاشنی ہے ایمان کی ایک لذت ہے اس کی ایک تھنڈک ہے اس کا ایک سرور ہے اس کی ایک روائدگی ہے اس کا ایک سبزہ ہے ایمان لانے والا تو خود شجرتن تویہ بطن بن جاتا ہے سبزہ ایمان اور عمل سوالیہ کا لہلہ ہانے لگتا ہے کھیتیاں اگتی ہیں لیکن ایک کافر کے لیے نہ سبزہ ہے نہ روائدگی ہے نہ تھنڈک ہے نہ خریالی ہے نہ شادابی ہے اس کی زندگی تو بالکل ایک سہرہ میں سفر کرنے والے مسافر کی مانند ہے اور سراب سے مراد اس کافر کی زندگی کی محبتیں ہیں اس کافر کی زندگی کی ترجیحات ہیں جن کے پیچھے وہ دوڑتا اور بھاگتا رہتا ہے کافر کی زندگی کی محبوب چیزیں اس کی ترجیحات اس کی پریارٹیز اس کی عرضویں ہیں جن کے پیچھے وہ کافر اپنی زندگی میں دوڑتا لپکتا گھومتا اور بھاگتا رہتا ہے دنیا کی حب و شہاوات اس کے لیے سراب بن جاتی ہے کفر کے ریگستان میں جب یہ چلتا ہے بھٹکتا ہے تو دنیا کی خوبصورت چیزیں دنیا کی مزین چیزیں اس کی نگاہوں کو خیرہ کرتی ہے اور یہ دنیا کی چیزیں ہی اس کو سراب بننے لگتی ہیں وہ اس دنیا کی محبت میں سرشار ہو کے حب دنیا میں ملوث ہو کے سراب تک پہنچتا ہے کہ شاید یہ سراب میری پیاسی روح کو سکون دیتے یہ بھی یاد رکھئے گا ایک کافر بے سکون بھی ہوتا ہے پیاسا بھی ہوتا ہے پریشان بھی ہوتا ہے مسترب بھی ہوتا ہے بے سکون بھی ہوتا ہے اور اس بے سکونی میں اس کی روح کے اندر پیاس ہے سکون کی اتمنان کی یہ کافر یہ کافر اپنی زندگی میں اپنی اس روح کی پیاس کو بجھانے کے لیے اپنے روح کو سکینہ اور اتمنان دینے کے لیے دنیا کی آرزی چیزوں کے سراب کے پیچھے بھاگتا ہے کبھی ایک کبصورت زندگی کی چیز اس کے لیے سراب بنتی ہے کبھی دنیا کی کوٹھی اس کے لیے سراب بن جاتی ہے کبھی جائدات اس کے لیے سراب بن جاتی ہے کبھی ہیرے جوارات اور مال اور نقدیاں اس کے لیے سراب بن جاتی ہیں کبھی کبھی دنیا کے عد اقتدار اس کے لیے سراب بن جاتے ہیں وہ ایک سراب سے دوسرے سراب تک بھاگتا رہتا ہے لیکن لاحصل اس کے قلب کو سکون نہیں ملتا اس کو سکینہ نہیں ملتا اس کو اتمنان قلب نہیں ملتا اس کو سکون قلب نہیں ملتا اس کی روپیاسی تڑپتی رہتی ہے وہ دنیا کی دوڑ میں لگا سراب سے سراب تک بھاگتا رہے اور سرابوں کے درمیان بھاگتا بھاگتا دنیا کی دوڑ میں دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کی دوڑ ایک سراب سے دوسرے سراب ایک سراب سے دوسرے سراب کے پاس بھاگتا بھاگتا اس کی موت کا وقت آجاتا ہے اور پھر اس سے اللہ کی ملاقات کا وقت آ جاتا ہے اور پھر اللہ جس نے اس کو اتنی دنیا کی نعمتیں دیں لیکن وہ اپنی تشنا قلب لے کے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے جو ایمان کی پیاس جس کے اندر تھی دین فطرت کی پیاس لے کر جب اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں فَوَفَاهُ خِسَابُ پھر اللہ اس کا اچھا حساب لیتا ہے اللہ دنیا کی زندگی کے امتحان کو سمجھنے کی توفیق اتا فرما اللہ سبحانہ تعالی اس دنیا کی محبتوں کے سراب کے پیچھے بھاگنے سے بچنے کی توفیق اتا فرما اللہ زہد اتا فرما اللہ غناء اتا فرما اللہ التوکل اتا فرما اللہ کنات اتا فرما اللہ حب دنیا نکال کر حب الہی اتا فرما اللہ نے بڑے خوبصورت طریقے سے ایک مومن کی زندگی کی کیفیت اس کا اختتام اور اس کی زندگی کی سرگرمی یا لب لباب میں مثال سے سمجھا دی یا پھر اس کی مثال کفر کفر کی حقیقت کفر کے دل کی کیفیت کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال یا پھر اس کی مثال ایسے ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے کفر کیا ہے اندھیرہ ہے کفر اندھیرہ ہے ایمان کیا ہے نور کا ذریعہ ہے کافر کہاں بھٹکتا ہے اندھیروں میں مومن کہاں بستا ہے نور اور اجالوں میں اللہ کو ماننے والا اللہ کی ماننے والا اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے سورہ بکرہ میں اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی بن جاتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کو ماننے کے اللہ کی ماننے لگتے ہیں اللہ ولی اللہزین آمنو یخرجونہم من الظلمات الان نور جن کا ولی پھر اللہ بن جاتا ہے مومن کا پھر اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کے اجالوں کی طرف لے آتا ہے یہ اللہ پر ایمان کا سمرہ ہے اللہ کی ولایت کا سمرہ ہے وَاللَّذِينَا قَفَرُوا اور وہ جو قافر ہیں اولیاء ہم التواغوت ان کے تو ولی تواغوت بن جاتے ہیں یخرجونہم من النور اللہ الظلمات وہ ان کو نور سے لے کے وہ دھیرے کی طرف قفر کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں یہ ہے ایمان اور قفر کا فرق ایمان ایمان سے اللہ کی ولایت ملتی ہے اور جس کو اللہ کی ولایت مل جائے اپنے ایمان کے بعد پھر اللہ اس کو اندھیروں سے روشنی میں لے آتا ہے اور جو ایمان نہ لائے جو قفر کا ارتکاب کرے اس کو تاغوت کی ولایت ملتی ہے اور وہ تاغوت اور شیطانی طاقتیں اس کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتی ہیں قفر اندھیرہ ہے اسی اندھیرے کی مثال بتائی جا رہی ہے اس کی مثال یہ سی ہے جیسے گہرے ہیں سمندر میں اندھیرہ اس کے اوپر ایک موج اس کے اوپر ایک اور موج اس کے اوپر باطل تاریخی پہ تاریخی مسلط اور اتنی تاریخی ہے کہ آدمی اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اسے نہ دیکھ پائے ایک شدید تاریخی کی کیفیت کی مثال دی جا رہی ہے کیا مثال ہے ایک سمندر کے نیچے سمندر کے نیچے کھڑے وے ایک شخص کی کیفیت بتائی جا رہی ہے سمندر کی گہرائی فیدھمز ان فیدھمز اف ڈیپتھ اف ووٹر اتنا فیدھمز پانی اس میں کیا ہے سورج کے کرنے نہیں جاتی سمندر کے جو بیس ہوتی ہے سمندر کے جو بیڈ ہوتی ہے اس میں شدید اندھیرہ ہوتا ہے ایک شخص اگر وہاں سمندر کے بالکل بیڈ میں کھڑا ہوئے اس کے اوپر پانی ہی پانی ہے اس کے اوپر ایک اور موج آتی ہے مزید اندھیرے میں زافا پھر ایک اور موج مزید اندھیرے میں زافا اور سوچیں کہ اگر دن بھی ایسا ہو کہ بادل چھائے میں اور سورج نہ چمک رہا ہو تو اس سمندر کی تہہ میں کھڑے ہوئے شخص کو کوئی روشنی کی کرن ملے گی وہ تو سورج چمک بھی رہا ہو آسمان پہ تب بھی وہاں پہ سورج کی روشنی نہیں پہنچ دی اگر سورج بھی نہ ہو تو پھر سمندر کی تہہ میں کھڑے ہوئے شخص کے اندھیرے کا کیا حال ہوگا اللہ نے فرمایا جس کو ہلکی سی روشنی میں بھی اپنی آنکھوں کے سامنے اگر انسان اپنا ہاتھ رکھے تو گھٹا ٹوپ پہ نیرے میں بھی انسان کو اپنا آنکھ تو کمیس کم نظر آتا ہے تو اس سمندر کی تہہ میں پڑے ہوئے شخص کا حال یہ کہ اگر وہ اپنی آنکھ کے سامنے اپنا ہاتھ بھی رکھے گا تو اتنا آسانی سے دیکھے جانے والی چیز کی حقیقت بھی اس کو نظر نہیں آئے گئے یہ کافر کی مثال ہے جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ کی نہیں مانتا اللہ کی حقامات کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کے نور سے محروم ہو جاتا ہے اور جو اللہ کے نور سے محروم ہو جاتا ہے وہ اتنی اٹل حقیقتوں کو دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے یہ جو کہا جا رہے کہ گہرہ سمندر اس تشبیح میں اس گہرے سمندر سے مراد کیا ہے کافر کا دل دل گہرا ہوتا ہے نا وہ کہا گیا دل دریا سمندروں ڈنگے کون دلہ دیا جانے ہو دل کیا ہے دل واقعی بہت گہری سی چیز ہے تو یہ کس کا دل ہے گہرے سمندر سے مثال کس کے دل کی ایک کافر کے دل کے مثال دہرائی جا رہی ہے جو کفر کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے یہ کافر کا دل ہے جو کفر کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک اور موج ہے یہ کس کی موج ہے یہ زد کی ڈھٹائی کی انا پرستی کی موج ہے کافر کے دل کے اوپر جب زد کی تکبر کی اور انا پرستی کی موج آ جائے پھر بھی اسے نور نہیں ملتا پھر بھی ایمان نہیں ملتا پھر دوسری موج کس کی ہے تکبر اور گھومنڈ کی کافر کا یہی تو رویہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا طریقہ نعوذ باللہ اللہ کی احکامات کے مقابلے میں بہتر ہے تکبر کی ایک موج اس کے اندھیرے میں اس کے کفر کے اندھیروں میں اور اضافہ کرتی ہے بادل کس کی ہیں بادل دنیا کی محبت کے بادل ہیں ایک کافر کے دل پر جب حب دنیا بادل بن کے چھا جائے تو پھر اس اندھیروں ہی میں ڈگمگاتا رہتا ہے اسے ہی اندھیروں میں گھومتا رہتا ہے وہ کافر جس کے دل کے اوپر زد ڈھٹائی اناپرستی تکبر اور گھومنڈ یا دنیا کی آرزی چیزوں کی محبت کے اندھیرے چھا جاتے ہیں پھر اس کو زندگی کی اٹل واضح یقینی چیزیں بھی سمجھنے کی آتی ان کو اللہ کے پور نور احکامات کتنے آسان کتنے سہل کتنے سمجھنے میں آسان کیوں نہ وہ سمجھائے جائیں اس نور کو نہیں سمیٹ پاتا اس حقیقتوں کو پہچاننے سے کاثر رہتا ہے اللہ ہمیں زد سے بچا لے اللہ ہمیں ڈھٹائی سے بچنے اور اناپرستی کا شکار ہونے سے بچنے کی توفیق کتاب فرماتے اللہ کسی طرح بھی تکبر دل میں نہ آنے پائے اور اللہ سبحانہ تعالی یہ دنیا کی محبتوں کا اندھیرہ اور بادل کہیں ہمارے دل پہ نہ چھا جائیں اللہ یہ ساری چیزیں کہیں کفر کے اندھیروں میں اضافے کا ذریعہ نہ بن جائیں اللہ کفر کے ان اندھیروں کو اتار دے اللہ ہم جعل فی قلب نورا وفی سمعی نورا وفی بسری نورا ویمین نورا ویسار نورا وفوق نورا وطخت نورا وامام نورا وخلف نورا اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے کانوں میں آنکھوں میں جسم میں گوشت میں ہڈیوں میں اپنا نور عطا فرما دے اللہ نے اس کافر کی قیفیت بتائی جس کو اللہ کا نور نہیں ملتا جسے اللہ نور نہ بخشے پھر اس کے لئے کوئی نور نہیں لیکن اس کو نور کیوں نہیں ملا تھا اس کے اپنے رویے تھے یہ کافر اور وہ سراب کے پیچھے بھاگنے والے کو اللہ نے محروم نہیں کیا تھا یہ اس کے اپنے رویے تھے جس نے اس کو نور سے محروم کیا اچھا اللہ کا نور دھوڑنا چاہتے ہو اللہ کے نور سے اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو اللہ تو غائب ہے لیکن اس کے گرد فانوس ہے کیسا ہے اس فانوس غیب کے پردے میں سے بھی اللہ کے نور کی کرنے چھن چھن کے اس کی ساری تخلیق پر پڑ رہی اللہ کی ہر مخلوق پر اللہ کا نور اللہ کی ہر مخلوق پر اللہ کی نور کا پرتو ہے اس کا سایہ ہے اللہ کے نور کا رنگ نظر آتا ہے کیا خیال ہے اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی ہر تخلیق اللہ کی پہچان نہیں ہے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اللہ کو پہچاننے کیلئے اللہ کی مخلوق میں سے کسی ایک کو دیکھ لیجئے اللہ کی کسی ایک مخلوق کو مکھی کو مچھر کو درخت سے گرتے ہوئے پتے کو دیکھ لیجئے اس پتے میں بھی آپ کو اللہ کا نور اللہ کی پہچان اللہ کی برہان ملے گی اس آسمان سے گرتے ہوئے ایک بارش کے قطرے کو دیکھیں گے تو اس میں اللہ کا نور نظر آئے گا اللہ نے کہا میرا نور تلاش کرتی ہو علم طورہ اللہ کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ کا نور تو ہر چیز میں جھلگتا ہے وہ پرندے نہیں دیکھیں اسمان میں پر اڑا کے پھیلا کے اڑنے والے پرندے نہیں دیکھیں ان پرندوں ہی کو دیکھ لو اللہ کی پہچان بھی دیں گے اور اللہ کو ماننے کا طریقہ بھی سکھا دیں گے تمہیں پرندے اور پرندوں کا اڑنا واقعی اللہ کے نور اللہ کی برحان اللہ کی ذات صفات اختیرات کی پہچان ہے کھتا بڑا موجزہ ہے اگر آپ ذرا سا غور کریں آپ دیکھیں کہ آپ سیکنڈ سٹوری پر کھڑے وے ایک پتہ پھینکیں ایک ٹیشو پیپر پھینکیں ایک کپڑے کا ٹکڑا پھینکیں ایک بال پھینکیں سب نیچے آ جاتا ہے ایک بال اوپر پھینکیں وہ بھی نیچے آ جاتی ہے یہ کون ہے یہ کون ہے جس کے حکم سے بنائے ہوئے یہ پرندے اڑتے ہیں اور اڑتے ہی چلے جاتے ہیں وہ جب اوپر جاتے ہیں تو وہ نیچے نہیں گرتے کون ہے کون ہے جس نے ان کو اڑنا سکھایا کون ہے جنہوں نے جس نے ان کو ایسا بنایا کون ہے جس نے ہواوں کو ان کے اڑان کا معاون بنا دیا کیا یہ پرندے پرندوں کی اڑان یہ ہوا کا طریقہ کیا یہ سب اللہ کے نور کی پہچان نہیں دیتی پرندوں ہی کی ذات پر اگر آغور کریں کہ اللہ نے ان کو بنایا کیسے یہ کیوں نہیں گر جاتے اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں اگر ہم بائیولوجی اور بوٹنی سٹڈی کریں تو اللہ کی پہچان اللہ کا نور ہر کائنات کی مخلوق کے اندر موجود ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرندے جب بنائے ہیں تو ان کو ان کی اڑان اور ان کو اڑنے کی معاونت کے لیے آج ہمیں زوالوجی بتاتی ہے کہ اللہ نے ان پرندوں کی ہڈیوں کو بہت ہلکا بنایا ہے آپ دیکھیں کہ جانور جنہوں نے زمین پر چلنا ہے زمین پر چلنے والے مویشی چرند پرند ان تمام کی ہڈیاں بہت بھاری ہیں اس لیے کہ انہوں نے مضبوط کام کرنے ہیں ان کی ہڈیوں نے ان کا وزن اٹھانا ہے جانوروں کی ہڈیاں مویشیوں کی ہڈیاں سخت ہیں اور بھاری بھی ہیں لیکن یہ پرندوں جنہوں نے ہواوں میں اڑنا ہے اس خالق نے بناتے وقت جس جگہ کے لیے ان کو بنایا تو ان کی ہڈیاں ہلکی ہیں اور پرندوں کی اڑان کو دیکھ کر انسان نے جو جہاز بنایا بنانے والے نے بھی یہ یاد رکھا بنانے والے نے بھی یہ دیکھا کہ یہ پرندے آسانی سے اڑس لیے پاتے ہیں کہ ان کی ہڈیاں ہلکی ہیں آج جتنے جہاز بنائے جاتے ہیں ان کو دھاتوں سے اور میٹل سے بنانا تو ضروری ہے لیکن سب سے لائٹس دھات الیمیونیوم کو یوز کیا جاتا ہے سب سے ہلکی دھات کو استعمال کیا جاتا ہے جس کا وزن سب سے کم ہے انسان تخلیق کرتا ہے تو وہ بھی اللہ خالق کی تخلیق کو دیکھ کر کچھ بنانے کے قابل ہوتا ہے انسان کا علم نہیں اللہ کے دیئے وے علم کی طرف پڑھتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پرندے کی ہڈیاں بھی ہلکی بنائیں جس کی وجہ سے اس کی اڑانہ آسان ہوئی اور صرف ہڈیاں آسان ہلکی نہیں بنائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرندوں کے پر بہت سوفٹ بنائے ہیں بہت سوفٹ بہت سمود اور بہت سلپری بنائے ہیں آپ کبھی کسی برڈ کو ہاتھ لگا کے دیکھئے گا خیواتین سے مخاتبوں ہم تو ویسے ڈرتے ہی بہت ہیں لیکن یہ ڈر شر نکال کے کسی پرندے کو ہاتھ لگا کے دیکھئے اڑنے والی چڑیا کو کسی دن ہاتھ لگائیے گا اتنے نرم اتنے سوفٹ اتنے سمود اور اتنے سلپری ہوتے ہیں ان کے پر کیوں بنائے اس خالق کو بتا تھا میرا رب بہترین فیزسٹ ہے میرا رب زوالوجسٹ ہے میرا رب دا پرفیکٹ کیمسٹ ہے وہ تخلیق کرتا ہے تو اپنے سارے علوم کو ملا کے کرتا ہے اس کا پتہ ہے آج مجھے اور آپ کو آج پتہ چلا کہ ہوا کے سمت کے خلاف جب کوئی چیز چلتی ہے تو اس میں رگڑ کی وجہ سے حرارت پیدا ہوتی ہے پتہ ہیں رگڑ کی وجہ سے حرارت پیدا ہوتی ہے اپنے دو ہاتھ رگڑیں حرارت پیدا ہوتی ہے رگڑنے کی وجہ سے حرارت پیدا ہوتی ہے سب چیزیں سب چیزیں ہوا کے خلاف چلتی ہیں تو ہوا کی رگڑ کی وجہ سے خرارت پیدا ہوتی ہے ہوا میں اڑنے والی چیزوں کی اس رگڑ کی وجہ سے فرکشن کی وجہ سے چیزوں کے ہیٹ اپ ہونے کا امکان ہے ہیٹ اپ ہو جانے کا امکان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پرندے کو فرکشن سے بچانے کے لیے فرکشن ایک تو ہیٹ اپ کرتی ہے یہ رگڑ ایک تو ہیٹ اپ کرتی ہے اور دوسرا اس کی سپیڈ کو گھٹا دیتی ہے جتنی طاقت لگنی تھی وہ بڑھ جاتی اس کی سپیڈ گھٹ جاتی اس کا جسم گرم ہو جاتا ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے پر اتنے سمودھ اتنے سافٹ اور اتنے سلپری کر دی ہے کہ جس ہوا میں وڑتا ہے وہ ہوا آرام سے سلپ کر جاتی ہے اس کی اڑان میں اس کی مشکت کم ہو جاتی ہے اس کا جسم گرم نہیں ہوتا اس کے پر نہیں جلتے اور کیا نہیں ہوتا اس کو زور کم لگانا پڑتا ہے اور اس کی سپیڈ دیز ہو جاتی ہے اللہ نے اس چڑیا کو بنائی ایسے دیا اور پتہ آج سائنٹس بتاتے ہیں کہ اس خالق نے جب ان پرندوں کو بنایا تو پرندوں کے ہر پر کے نیچے سبحان ہے میرا رب پرندوں کے ہر پر کے نیچے جہاں سے وہ پر اگتا ہے نا جہاں سے وہ پر اس کے جسم کے اس کو جڑا ہے نا اس کی خال پر جہاں پر وہ پر اپنی خال پر جڑتا ہے اس جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لبرکیٹنگ گلینڈ بنا دیا ہے ایک چھوٹی سی بوتل رکھ دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آئل کی اور وہ تیل وہ آئل جیسے لبرکیٹ ہوتا ہے وہ لبرکیٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے پروں کے اندر سرائیت کرتا رہتا ہے اور اس کے پروں کو اور سوفٹ اور سلپری بناتا رہتا ہے یہ میرا خالق ہی کر سکتا ہے اچھا پھر کبھی غور کریے گا برڈز کے جسم کی شیپ پر وہ خالق جس نے ایک برڈ بنایا اور اس کو اڑنا سکھایا اور اس کو اڑوانا تھا اور اس کی اڑان کو اپنی پہچان کا طریقہ بنانا تھا ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں اس کی تخلیق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی باڈی کے اندر فیزکس کا ایک اور حصول ہے سٹریم لائننگ کبھی آپ نے ایک سائیکلس دیکھا ہے وہ جو ریسنگ سائیکلز ہوتے ہیں وہ ایک خاص آنگل پر بیٹھتے ہیں اور ایک خاص شکل کی ٹوپی پہنتے ہیں کیوں ایک خاص شکل کی ٹوپی پہنتے ہیں وہ جو شیپ ہے نا وہ ہوا کی رگڑ اور فرکشن کو کم کرتی ہے خاص ایک سٹریم لائننگ کی شیپ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہوا کی رگڑ اور فرکشن کم ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برڈز کا سر چڑیا کا سر پرندوں کا سر اور ان کا جسم صرف سافٹ اور سلپری ہی نہیں بنایا سٹریم لائنڈ بہترین شکل میں بنایا ہے یہ آج جب فیزیس نے سٹریم لائننگ کا کانسپٹ سیکھ کر سائیکلس کو اور ڈائیورز کو اور بہت سے اور چیزوں آج گاڑیاں سٹریم لائنڈ بنتی ہیں آپ نے جہاز کی شکل دیکھی جہاز کی شکل ایک خاص کیفیت میں ہوتی ہے اور وہ خاص سکوئر سا ڈبا کیوں نہیں ہوتا جہاز اگر جہاز بس کی طرح کا ایک سکوئر ڈبا ہوتا تو بہت ہوا کی رگڑ ہوتی ایک خاص شیپ ہوتی ہے جہاز کی وہ سٹریم لائننگ کا زول سائینٹس نے کہاں سے سیکھا تھا ان پرندوں ہی کو دیکھ کے سیکھا تھا انسان کا جتنا علم ہے وہ اللہ کے خداداد علم ہی سے پہنچا ہے اللہ ہمیں اللہ کے علم کی قطر کرنے اور اس سے جڑنے کی توفیق اتا فرمائے یہ ہے میرا خالق ایسے بناتا ہے وہ پرندوں کو اور پھر ایسے پرندے بنانے کے بعد ان کو اڑنا کون سکھاتا ہے آج خواتینِ اسلام کو یا مردوں کو تو ڈرائیونگ کرنے کے لیے ڈرائیونگ سکول میں اور کوچنگ سینٹرز میں جانا پڑتا ہے اس پرندے نے تو کبھی کسی کوچنگ سینٹر کو جوائن نہیں کیا پرندہ کہاں سے سیکھ لیتا ہے اس کو کون سکھاتا ہے اس کو کون بتاتا ہے کہ تم نے اپنے پر اوپر نیچے کرنے ہیں اور تم اوپر سے اوپر سور کرتے جاؤ گے وہی کا علم اللہ سبحانہ تعالی اس کے دل میں الہام کر دیتے اس کے اڑنے کا طریقہ اس کے دل میں وہی کے ذریعے ڈال دیا جاتا ہے اس کو کسی فلائنگ سکول میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کیڈیٹ کورسز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو پی ایف کالیج کی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے بس وہ چھوٹے سے گھونسنے میں وہ چھوٹا سا بچہ جب اس کی بازوں کے اندر طاقت آ جاتی ہے تو اڑنے والے اپنے باقی پرندوں کو دیکھ کے وہ پر مارتا ہے اپنی فطرت کی وحی کی پکار پر لبے کہہ کے تو وہ بچہ اپنے گھونسلے سے پہلی اڑان میں اڑ جاتا ہے یہ میرے رب کی پہچان ہے ایک ایک گھونسلے کے اندر ایک ایک پیدا ہونے والے بچے کے دل میں وہ وقی کے ذریعے اس کی اڑان اس کے معاش کے ضروریے اس کی جان کے بچاؤ اور اس کے رزق خصول کے ذریعے کو اللہ الہم کر دیتا ہے پھر میں اور آپ اس رازق پر توقل نہیں کرتے جس نے گھونسلے میں ایک بچے کو اڑنا سکھایا تاکہ وہ اپنا دان نہ دنکر ڈھونڈ سکے اللہ ہمیں توقل اطاف فرما اور وہ رب جو اس پرندے کو سکھا دیتا ہے کہ اپنے پر تونے خاص طریقے سے اونچے نیچے کرنے ہیں اس نے ہوا کے اندر ایک صلاحیت رکھ دی یہ میرا رب ہے ساری کائنات کا خالق ایک ہی ہے یاد رکھئے گا اگر پرندوں کا خالق اور اور ہوا کا خالق اور ہوتا تو اڑانے نہ آتی رب ایک ہے ہارمنی ہے میری کائنات میں ہارمنی ہے اس دنیا میں اس کا خالق ایک تھا اس کا موجہ دیکھ تھا سب چیزیں انٹرلنگٹ ہیں وہ جس نے پرندے کو اڑان کا طریقہ وحی کے ذریعے سکھایا تھا اس نے ہوا کے اندر ایک صلاحیت فدیت کر دی تھی کہ اے ہوا جب تجھے کوئی اوپر سے نیچے دبائے تو تو اس کو اوپر کی طرف پوش کر دینا آپ تھرسٹ اللہ ہمیں دنیا کا علم بھی دے تو اس کو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنا دے یہ ہے اپنے بچوں کو اپنے دنیاوی سائنسز کے ذریعے بھی اپنے رب کی پہچان کروانے کا طریقہ آپ ماں ہیں جب تک قرآن نہیں پڑھیں گی جب تک اللہ کا کلام نہیں پڑھیں گی آپ اس بچے کو صرف فزکس ہی پڑھائیں گی آپ اس بچے کو صرف کیمسٹری اور بائیولوجی ہی پڑھائیں گی اس بائیولوجی کو رب کی پہچان کا ذریعہ نہیں بنائیں گی یہ ہے قرآن پڑیوی ماں کی افاتیت یہ ہے اللہ کی پہچان رکھنے والی ماں کی فضیلت وہ بچے کو زوالوجی پڑھائے گی تو زوالوجی کے ذریعے رب کی پہچان کروائے گی وہ بچے کو فزکس سکھائے گی تو اس فزکس کے ذریعے اپنے رب کو ماننے کا طریقہ سمجھائے گی اللہ ہمیں ایسا علمتہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ہوا کو سکھا دیا اور اس کے اندر اور پانی کے اندر وہ بائنسی اور اپ تھرسٹ کا وہ صلاحیت رکھ دی ایکشن ان ری ایکشن اور ایکول ان اپوزٹ کا طریقہ فزکس نے آج سیکھا میرے رب نے ہواوں میں کبھی سے وحی کر دیا وہ پرندہ ہوا کو نیچے دباتا ہے ہوا اس کو اونچا اور اڑا دی تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے اوکاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے وہ باد مخالف اپس کو اونچا اڑا دیتی اور پھر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف پرندوں کو مختلف طریقے سے اڑان کا طریقہ سکھایا دیکھیں کبھی پرندے یاد رکھئے گا دین فطرت تب ہی سمجھ آئے گا جب ہم فطرت کے قریب ہوں گے آج ہم فطرت سے بہت دور ہو گئے پتہ نہیں چڑیا ہم نے لاسٹ کب دیکھی تھی اور چڑیا کو محبت سے بیٹھ کے اڑتے وے میں نے کب گھورا تھا اس لئے تو رب کو پہچاننا مشکل ہے اپنے بچوں کو ان چیزوں کے قریب کیجئے ان چیزوں کو دکھا کے ان کا رب دکھائیے انشاءاللہ وہ رب کو ضرور پہچانیں گے اور میرے اور آپ سے بہتر پہچانیں گے بس آقات کچھ پرندے اڑتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ان کی اڑانوں کے طریقے فرق ہیں کے نہیں چڑیاں اور طرح اڑتی ہیں ایک بڑی ایسی ایگل اور طرح اڑتی ہے بعض شکری اور طرح اڑتی ہیں اچھا وہ چھوٹا سا ہمینگ برڈ دیکھا ہے ایک چھوٹا سا برڈ ہے بلکل چھوٹا سا منوز اتنا سا وہ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کتنی دھاکت اور کتنی انشاءاللہ آپ کو ایک پریزنٹیشن بھی دکھائی جائے گی وہ چھوٹا سا ہمینگ برڈ وہ جب اڑتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص صلاحیت ہے کہ وہ اڑتے ہوئے اپنی ایک ہی جگہ پر رہنے کے قابل ہیں ایک منٹ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں وہ پر ہلاتا ہے اور اس کے پر اتنی تیز چلتے ہیں کہ پر نظر نہیں آتے بلکل پنکھوں کے پر کی طرح ایک سایا سا شیڈو سا نظر آتا ہے اور ایک بز نظر آتی اسی لئے اس کو ہمینگ برڈ کہتے ہیں وہ پھنوں کا سایا چوسنے کے لئے اپنی چونچ اندر ڈالتا ہے اور پر اتنی زیادہ تیز پیڈ سے چلاتا ہے کس نے سکھایا اس کو کس نے بنایا اس کا جسم ویسا اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کئی بڑی بڑی ایگلز اور بڑی بڑی چیلیں وہ پر ہلا ہی نہیں رہی ہوتی اور وہ گلائیڈ کر رہی ہیں گلائیڈ کر رہی ہیں کیسے گلائیڈ کر رہی ہیں کہاں پہ ہیں گلائیڈ کرنے کا حصول بزاتے خود اتنا بڑا سائنٹیفک سا حصول ہے اس کی گہرائی میں تمہیں نہیں چاہوں گی لیکن کچھ برڈز ہیں جو ایک منٹ میں ہزاروں کی تعداد میں نمبر ہنڈرڈز اور تھاؤزنس اف ٹائمز اپنے پر ہلاتے ہیں اور یہ بڑے بڑے گلائیڈرز اور ہم سے گلائیڈ کر رہے ہیں پر ہلائی نہیں رہے آپ کبھی کسی ہوا میں اڑنے والی ایگل کو دیکھئے گا کئی دس منٹ کے بعد وہ ایک پر ہلاتی ہے باقی وہ یوں 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 اڑتی رہتی سورنگ اور گلائیڈنگ کتنا خوبصورت لگتا ہے اور اس میں ایک اپنی گریس ہے اور میں حسین چیل کے بارے میں پڑھی تھی یا بعض شکروں کے بارے میں پڑھی تھی کہ وہ اتنی اسمان کے اوپر ہوتے اور ان کو دور زمین پر اپنا شکار نظر آ جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان شکروں کو اور ان بازوں کو بالکل بائنوکلرز کی طرح کی آنکھیں دیمی ہیں اتنی اونچے ان کی بائنوکلرز جیسی آنکھیں ہیں وہ جیسے زوم کر کے وہ دور کی چیز دیکھتے ہیں اور کبھی کسی شکرے یا کسی باز کو شکار کرتے ہوئے دیکھئے گا وہ آسمان کی بلندی سے اس کو جب اپنا اپنا شکار نظر آتا ہے اس نے زوم کر کے بائنوکلر کے ساتھ اپنا شکار اللہ اس کو دکھاتا ہے اور پھر وہ جیسے اٹیک کر کے ایک دم سے گرتی ہے اور آپ کو فتح ہے یہ باز اور شکرے حملہ کہاں کرتے ہیں جانور کی آنکھ پر سب سے پہلے اپنے پنجے مارتے ہیں جب وہ جانور دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے پھر وہ اس کا شکار کرتے ہیں یہ اللہ ہے یہ میرا رب ہے یہ میرا خالق ہے یہ اڑنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے وسیلے بھی بتاتا ہے اور کوئی اڑنے والا پرندہ جب صبح اپنے گھونس لیں اپنی جگہ سے نکلتا ہے تو اپنی پیٹ پر اپنی پیٹ پر اپنا کھانا لے کر نہیں نکلتا لیکن شام کو گھروں میں پلٹتے وقت سب پیٹ بھر کے ہی جاتے یہ میرا رب ہے اللہ اپنی پہچان اطافرما اللہ اپنی برحان اطافرما اللہ نور بصیرت اور نور بسارت اطافرما اللہ سبحانہ تعالی وہ نور بصیرت اطافرما کہ ہم ہم آنکھوں سے تیری کائنات کو دیکھیں تیری مخلوق کو دیکھیں تو اللہ تیری پہچان مل جائے اللہ تیری مخلوق کو دیکھیں تو تیرا روب دل میں آ جائے اللہ تیری تخلیق کو دیکھیں تو تیری ذات تیری صفات تیرے اختیارات کی پہچان نصیب ہو جائے اللہ تیری مخلوق کو دیکھیں تو تیری کبریائی کی دھاک دل میں بیٹھ جائے اللہ اسی بسارت عطا فرما کہ تیری تخلیق کو دیکھیں تو تیرا ہو کر رہنے تیرا بن کے رہنے تیری عطاعت اور بندگی کا سلیک آ جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پرندے جو پڑ پھیلائے اڑ رہے ہیں ان میں سے ہر ایک اپنی نماز وہ تسبیح کا طریقہ جانتا ہے یہ سب کچھ جو کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے آسمانوں اور زمینوں کی بارشاہی اللہ کے لیے ہے اسے کی طرف آپ کو پلٹ کے جانا ہے ابھی پرندوں کو دیکھ کر تمہیں رب کی پہچان نہیں ملی یہ لگتا ہے آسمان کو دیکھو کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے پھر اس کے ٹکڑوں کو وہاں جھوڑتا ہے پھر اسے سمیٹ کر ایک کسیف بادل بناتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کس کے خال سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے اور وہ آسمان سے اس میں بلندیں اُلے برساتا ہے جیسے چاہتا ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے جیسے چاہتا ہے اس سے بچان لیتا ہے اس کی بجلی کے چمک میں گاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ آسمان میں دیکھو یہ بارش یہ بارش یہ بارش کے قطرے تمہیں اللہ کی پہچان دے گی بارش بادل ہوائیں اللہ کے نور کا بڑا زبردست ذریعہ ہے اس کو پہچاننے کا کیسے اللہ کے حکم سے بارش پرستی ہے اور پھر جب بارش پرستی ہے تو وہ پانی اللہ کے حکم سے اللہ کے علم سے کچھ پانی درختوں ہی میں اٹک جاتا ہے کچھ درختوں کے ساتھ ان کی جڑوں میں چلا جاتا ہے کچھ زیر زمین زمین میں جذب ہو جاتا ہے زیر زمین سوتوں نالوں کی شکل میں زیر زمین پانی کی شکل میں بہتا ہے اور کچھ جو پانی زمین میں جذب نہیں ہوتا وہ زمین کے اوپر بہن نکلتا ہے پھر زیر زمین پانی کہیں چھپ پھٹتا ہے کہیں فوارے کہیں چشمیں کہیں جھرنے کہیں زمین سے بہنے والا پانی سب ملتا ہے کہیں نالے بنتے ہیں کہیں جھرنے بنتے ہیں کہیں دریاں بنتے ہیں کہیں سمندر بنتے ہیں کہیں پانے کے زخیرے بنتے ہیں ان سب پہ سورج کی کرنے پڑتی ہیں سورج آسمان پہ چمکتا ہے اس پانی اور ان پانی کے زخائر پر سورج کی کرنے پڑتی ہیں اللہ کے حکم سے یہ پانی بخارات میں تبدیل ہو کر وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے آیا واتر سائیکل رین سائیکل ایسا زبردست اللہ کا قانون ایسا کنٹرول ایسا نظم صرف ایک بارش اور ان ہواوں کے نظام کو دیکھ اللہ کی پہچان ملتی ہے کیسے یہ پانی بخارات کی شکل میں واتر ویپرز کی شکل میں پانی تھا زمین پہ تھا دھواں بن گیا ویپرز بن گئے ہلکے ہو کے اڑ گئے آسمانوں میں حلول ہو گئے پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے مجھے آپ کو نہیں پتہ میرے رب کو پتہ ہے اس کو سب پتہ ہے ایک ایک اڑنے والے بخارات کا پتہ ہے وہ سب جمع ہو گیا اکٹھے کر دیتا ہے اللہ کا حکم فرشتین کو اکٹھا کر دیتے ہیں بادل بن جاتے ہیں پہلے چھوٹی چھوٹی بدلیاں کچھ بخارات جمع ہوتے ہیں تھوڑا سا یہ دھواں بخارات جمع ہوتے ہیں اور چھوٹے بادل پھر ہوائیں ان چھوٹی بدلیوں کو ملاتی ہیں اور کیا بن جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی بدلیاں مل کے بڑی بدلیاں بن جاتی ہیں پھر بڑے بادل بن جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تیہ و تیہ ان کے اندر پانی کے بخارات اللہ کے حکم سے لگا دیے جاتے ہیں یہاں تک اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے منو ٹنو پانی ان بادلوں کی اندر ہے اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تب تک یہ بادل یہ منو ٹنو پانی لے کر وہیں پہ کھڑے رہے کلاس کے بعد ایک گلاس پانی کا الٹائیے گا اور کوشش کیجئے گا کہ وہ وہیں پہ رہے کوشش کیجئے گا کہ وہ وہیں پہ رہے نہیں وہ اللہ کی مان کے زمین پہ گرتا ہے اس کو رکھنے کی کوشش تو کیجئے گا تکبر تو نکلے میں کون ہو ایک پانی کا گلاس تو میں تھام نہیں سکتی میں اپنی زندگی کا نظام تھام لو میرے ہاتھ سے گرا ہے وہ پانی کا گلاس زمین پہ گرتا ہے لیکن اللہ کے حکم سے ٹنز اینڈ ٹنز آف پانی ان بادنوں کے اندر ہوا میں پہاڑوں جتنے بڑے بادنوں کی شکل میں رکھا رہتا ہے کون روکتا ہے کیوں روکتا ہے تب روکتا ہے اور جب میرا رب حکم دے دیتا ہے کہ برس جاؤ تو وہ برستے ہیں جتنا وہ کہتا ہے برسو اتنا برستے ہیں جب وہ کہتا ہے برسو تب برستے ہیں جس پر وہ کہتا ہے برسو وہ تب برستے ہیں اور جب جاتا ہے تو ہمیں اس گھوڑا کے لیے جاتی ہے یہ ہے میرا رب اور اس بادل میں اسی بادل کے اندر پانی کو کبھی بارش کی شکل میں برسا دیتا ہے کبھی اسی پانی کو اسی بادلوں کے اندر والے پانی کو جمع کے برف بنا کے اولوں کی شکل میں گرا دیتا ہے کبھی برف کے گالوں کی شکل میں گلا دیتا ہے کبھی صرف ان بادلوں کو دکھا کے بجلی اور قڑک دکھا کے امیدیں اور عرضویں اطلاع دیتا ہے یہ میرا رب ہے یہ بدلتے ہوئے خالات یہ آتے جاتے باطل یہ آنے والی ہوایں یہ برسنے والی بھارش کس کی پہچان ہے کس کے کنٹرول میں ہے یہ زمین اللہ کی ہے یہ آسمان اللہ کا ہے اس میں نظام اللہ کا چلتا ہے تب ہی امن ہے اس زمین کے اوپر جو آپ کے اختیار میں اس میں بھی نظام اللہ کا ہوگا تو امن آئے گا رات اور دن کا اُلٹ پھیر وہی کر رہا ہے اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لئے اللہ سبحانہ تعالی نے ہر جاندار ایک ہی طرح کے پانی سے پیدا کیا اللہ کے نور کو تلاش کرنے والوں کو اللہ نے اپنی پہچان کا ایک اور مثال اور نمون اللہ کی پہچان نہیں ملی تھی آسمانوں کو دیکھ کے بادلوں کو دیکھ کے اُڑنے والے پرندوں کو دیکھ کے تو کھول آنک زمین دیکھ اب آپ زمین کو دیکھ لیں زمین پر چلنے والے جانداروں کو دیکھ لو اس سے اللہ کی پہچان مل جائے گی اس خالق کی پہچان مل جائے گی اس کی اطاعت کا طریقہ اس کی بندگی کی طرف مائل ہو جاؤ گے ہر جاندار پانی سے بنائے اللہ نے کتنے زبردست تخلیق ہے پانی انشاءاللہ پانی کی تخلیق پر پھر کسی دن بات ہوگی وہی ایک پانی جو پتہ نہیں کتنے کام کرتا ہے کبھی بارش بن جاتا ہے کبھی پیاس بجھا دیتا ہے کبھی سمندر بن کے کشتیاں بہا دیتا ہے کبھی دریا اور نہرے بن کے فصلیں سہراب کر کے پھل پکا دیتا ہے کبھی پانی آدھ بجھاتا ہے کبھی پیاس بجھاتا ہے کبھی میل کو جیل دور کرتا ہے کبھی محول کو تھنڈا کرتا ہے یہ ایک ہی پانی ہے اتنے کام اس سے اور بھی بہت زیادہ ہے اس زمین پہ دو تہائی دو تہائی حصہ پانی سے کبڑ ہے ہر جاندار ہر زیرو کے جسم میں اسی سے نوے فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہے اور آغاز تخلیق آغاز بھی پانی کے کترے ہی سے تو ہے ہر جانور ہر مویشی ہر بکری ہر گائے ہر بھینس ہر ہر اللہ کی اس مخلوق آغاز بھی پانی ہی سے ہے اس ایک ہی پانی سے بنتا ہے سب اور پھر ان کی کیفیت ان کی حییت فرق ہو جاتی ایک پانی ایک نطفہ ایک ٹراب اور پھر وہ ساخت فرق ہو جاتی ہے اس ایک ہی پانی سے سب بنتے ہیں کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے کوئی تود ٹانگوں پر کوئی چھانٹ ٹانگوں پر یہ رب اپنی پہچان کرا رہا ہے ایک ہی جیسے پانی سے بناتا ہوں اور پھر دیکھو کتنے فرق بنا دیتا ہوں کوئی جانور پیٹ پر چل رہے ہیں دیکھیں کبھی تین جانور آپ نے پیٹ سے چلتے ہوئے کیڑے مکوڑے دیکھیں ہوں گے دیکھا کریں اللہ کی مخلوق کو اور بھٹ لگایا کریں ان سے ضروری آپ کو اللہ کی پہچان اس کی ذات کا اس کی کبریائی کا روب دل میں آئے گا زمین پر رینگنے والا کبھی کہنچوان دیکھا ہے ارطوم کیسے چلتا ہے اچھا سام بھی چلتا ہے پیٹ کے بل اور کنچوان بھی چلتا ہے لیکن ان کے چلنے کے کیفیت میں کتنا فرق ہے اللہ نے ٹانگیں نہیں دینا ان کو ٹانگیں نہ دینے کے باوجود ان کو چلنے کا طریقہ سکھا دیا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ کے اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے رزقی خصول کا طریقہ سکھا دیا رازق رب ہے رزقی زریعوں تک پہنچنے کا طریقہ وسیلہ ضرور سکھاتا ہے اور ایک سامپ کو سکھایا کنچوے کو سکھایا مجھے آپ کو نہیں سکھائے گا مجھے اور آپ کو میری اولادوں کو اور آپ کی اولادوں کو رزق سے محروم رکھے گا اور جس نے کنچوے کو رزق حاصل کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے اس کے چلنے کا طریقہ سکھا دیا وہ اشرف المخلوقات کو رزق سے محروم کرے گا کنچوے کو چلنے کا طریقہ اور سامپ کے چلنے کا طریقہ بالکل فرق ہے سامپ چلتے یوں بینڈ کر کے چلتے اور کتنا تیز چلتے اور کینچوے کے چلنے کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیسے کیسے آزاد ہی اور کیسے اس کو چلنے کا طریقہ سکھائے مجھے یاد ہے جہاں میں نے ارتھوم پڑھا اور اس کی بائیولوجی میں اور زولوجی میں ارتھوم پڑھا تو واقعی اللہ کی پہچان ملتی ہے اس کینچوے کو اس ارتھوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے موں میں چھوٹے چھوٹے ویکیوم کپس ہوتے اپنے شیشے کو بساوقات کوئی چیز جوڑتے ہیں اس کے پر ویکیوم کپس ہوتے ہیں اس کو جوڑ دیتے ہیں clip کرنے کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے موں کے اندر چھوٹے چھوٹے ویکیوم کپس یا جوز یا ہکس ٹائپ چیزیں دیئے وہ جس زمین پر چل رہا ہوتا ہے وہ اپنے ان ویکیومز یا ان جوز اس کے ساتھ زمین کو پکڑ لیتا ہے لمباس ہوتا ہے نا زمین کو آگے سے پکڑ لیتا ہے جس چیز پر وہ چل رہا ہے اس کو grip کر لیتا ہے پھر اس کے بعد وہ اپنے جسم کو سکیڑتا ہے سکیڑ کے جسم چھوٹا ہوتا ہے پھر وہ اپنے کپس کو چھوڑتا ہے پھر جسم کو لمبا کرتا ہے کیا ہوتا ہے آگے پہنچ جاتا ہے attach contract چھوڑ کے پھر آگے تو یوں یوں کرتا وہ آگے چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورتی سے اس کے جسم کی حیاتیں ویسے بنا دیئے اس کو اس قسم کے دو مسلز اس کی باڈی میں سرکلر مسلز ہیں لمبے مسلز ہیں اس کو پہلے بنایا پھر اس کو وحی کے ذریعے ویسے چلنا سکھایا کبھی آپ نے زمین پر رنگنے والے کیڑوں میں ایسے دو اور قسموں کی کیڑے بوٹنی اور زولجی تو ان کو ملی پیڈز اور سینٹی پیڈز کہتی ہے ان کے جسم کے نا ٹکڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کے جسم کے اندر حصوں کے اوپر مشتمل جیسے ایک ایک چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹ سے اللہ نے جوڑ کے ایک لمبا سا کیڑہ بنا دیا اب کچھ کیڑے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جسم کے ایک ٹکڑے پر ایک ٹانگ دائیں اور ایک ٹانگ بائیں یعنی ہر جسم کے حصے پر دو ٹانگیں ان کو ان کو سائنس سینٹی پیڈز کہتی ہے سو ٹانگوں والے اور پھر انہی جیسے کچھ ملتے جھولتے اور ہیں جن کے جسم کے ایک ایک ٹکڑے پر دو ٹانگیں دائیں اور دو ٹانگیں بائیں وہ یعنی ہر جوڑ اور ہر حصے کے اندر چانچان ٹانگیں ہیں ان کو سائنس میلی پیڈز کہتی ہے ہزار ٹانگوں والے اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ جب یہ سینٹی پیڈز اور میلی پیڈز چلتے ہیں کسی دن دیکھی ایک آغور سے چھوٹا سا باریک سا اتنا سا کیڑا ہوتا ہے اور اس کی پوری دائیں والی بازو پہلے آگے جاتی ہیں اور بائیں والی پیچھے جاتی ہیں پھر اس کے بعد بائیں والی آگے جاتی ہیں اور دائیں والی پیچھے جاتی ہیں مطلب اس کی ٹانگوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ جیسے ایک آرمی ہے سولجرز کی ایک فوج ہے سپائیوں کی جو پریڈ کر رہی ہے کس نے کوئی ڈرام کوئی بیٹ کوئی مارشل ٹیون نہیں ہوتی یہ پی اے میں والے مارچ پاسٹ کرتے ہیں تو اپنی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے پہلے چھے چھے مہینے پریکٹسیں کرتے ہیں یہ قائد اعظم کے مزار کے اوپر وہ جو سیرمنی ہوتی ہے اس کے لیے وہ دو دو مہینے پی اے میں کے جو کیڈیٹس ہیں وہ ریکروٹ کرتے ہیں تو پھر ان سے ویسی مارچ پاسٹ ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سینٹی پیڈز اور ان ملی پیڈز کو کہاں سے سکھایا کہ کیسے ان کی بازویں ساری آگے اور بس وہ ایسے آگے پیچھے کرتے ہیں وہ اتنی تیزی سے جاتے ہیں کہ بس اوقات ان کو مارنا جائیں تو مارا نہیں جاتا اتنی سپیڈ ہوتی ان کی ہساروں ٹانگیں سو سو ٹانگوں والے لیکن بس وہ چل رہے ہیں ہیں اسی قسم کے لیکن یہ ٹانگوں پہ چل رہے ہیں اچھا پھر وہاں سے جانور اللہ کہتا ہے کہ وہ پیٹ کے بل نہیں چلتے چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں یہ سارے مویشی چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں پھر کچھ اللہ کی مخلوق ایسی ہے جو دو ٹانگوں پہ چلتی ہے پرندے دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں اور پھر کوئی جانور ایسے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جو کبھی چار پہ چلتے ہیں اور کبھی دو پہ چلتے ہیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بندر ہیں ببونز ہیں یہ گوریلا وغیرہ یہ منکی فیملی ساری کبھی چار پہ چلنے لگتے ہیں کبھی دو پہ چلنے لگتے ہیں اور ایک مخلوق ایسی ہے جو پیٹ پہ بھی چلتی ہے پھر چار پہ بھی چلتی ہے پھر دو پہ بھی چلتی ہے جس کو اللہ نے کہا ہے والا تم شون فیل ارزی مرحا تو ہر طریقے سے چلتا ہے اکڑ کے نہ چلنا ہونا جب چھوٹا بچہ ہوتے تو ابھی کرولنگ سیٹ گھرا ہوتے تو پیٹ کے بل چلتا ہے ہے نا پھر اس کے بعد تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چار ہاتھوں پاؤں پہ اور اتنا تیز کرول کرتے ہیں کہ آپ believe you me ہم دو ٹانگوں پہ چلنے والے اس چھوٹے سے بچے کی طرح اگر کرول کرنے لگیں تو ہم اتنا تیز نہیں چل سکتے وہ اپنا چھوٹا سا اتنی اتنی اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں لیکن وہ اپنے ٹانگوں پازو کے ساتھ اتنی جلدی کرول کر کے ہر چیز کے نیچے گھوس جاتا ہے اب پھر وہ دو ٹانگ یہ میرا رب ہے اور یہ شف المخلوقات میں اور آپ میں اور پھر جب وہ اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے تو پھر اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے اور جب اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے تو وہ صرف اس چیز کی طرف چل کے جاتا ہے جو اللہ چاہتا ہے جب اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے تو وہ صرف وہ چیز تھامتا ہے جس کو وہ رب چاہتا ہے اللہ اپنی پہچان اتا فرما اللہ اپنی ولایت اتا فرما اللہ یہ نور اتا فرما نورِ خدایت نورِ بسارت اتا فرما ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی آنگے سراتِ مستقیم کی طرف اللہ ہدایت جسے چاہتا ہے دیتا ہے چاہتا ہے نہیں جو اپنی آنکھیں کھولے اپنے کان کھولے اور قرآن کی نشانیوں کو دیکھے اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے کی کوشش کرے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر اور ہم نے اتاعت قبول کی ہے مگر اس کے بعد ان میں سے یہ گروہ اتاعت سے موڑ جاتا ہے ظاہرتا تو اللہ کو پھان کے اللہ کی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ایکچولی جب اللہ فرما رہا ہے اللہ شکوا کر رہا ہے اللہ تذکرہ کر رہا ہے گروہ کا جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں قرآن کو ماننے کا حدیث و سنت کو ماننے کا اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب واقعی ان کو احکامات دیے جاتے ہیں تو پھر اتاعت نہیں یہ نہیں ہم سے ہو سکتا یہ نہیں آج کے دور میں possible میں اپنی برادری میں بھی رہوں اور یہ کروں وہ تاز سے مو موڑ جاتے ہیں اللہ نے ان پر تفسرہ فرما دیئے ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں جب ان کو بنایا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیستہ کریں تو ان میں سے ایک فریق قطرہ جاتا ہے البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو یعنی اللہ کے حکمات ان کی مرضی کے ہوں ان کی پسند کے ہوں تو بڑے اتاعت کیش بن کے آ جاتے ہیں گرامر کو سیکھنے کے لیے تجوید کو سیکھنے کے لیے قرآن کو سیکھنے کے لیے اتاعت کیش بن کے آ جاتے ہیں لیکن جب اسی سیکھے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو کنی قطرہ آ جاتے ہیں کونسا روئی ہے وہ جو سورہ بکرہ میں ہم نے سیکھا تھا ہم کیا تھا وہ جو اندھیرے میں چلتا ہے آسان آسان دین لے لیتے ہیں مشکل احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں آسان احکامات میں اتاعت کیش بنتے ہیں مشکل احکامات کو میٹھا میٹھا دین لیتے ہیں قڑوے قسیلے نعوز باللہ احکامات چھوڑ دیتے ہیں منافقانہ روش ہے جس کی اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں کیا ان کے دلوں کو نفاقہ روگ لگا ہے یہ شک میں پڑے ہیں شک ہے پتہ نہیں ہے جو سورہ نور کے حکامات ہمیں سمجھائے پڑھائے کہیں ہیں یہ ہیں بھی ٹھیک یا نہیں ہے ٹھیک پتہ نہیں زینتوں کے زمرے میں چہرہ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا بس پتہ نہیں وہ شک میں پڑے ہیں یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ان پر ظلم کرے گا یا ان کو در ہے خوف کس چیز کا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمات پر ایمان لا کے ان کے مطابق عمل کریں گے تو پتہ نہیں کتنے بڑے نقصان ہو جائیں گے پتہ نہیں کتنے بڑے فائدہ ان سے محروم ہو جائیں گے اصل بات ہے کہ یہ لوگ تو ظالم خود ہی ہیں ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھلائے جائے تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کیا کہیں یعنی قرآن اور حدیث ان کی زندگی کی ڈیسیزن میکنگ کا معاملہ اختیار کریں تو وہ کیا کریں وہ کیا کہیں مومن وہی ہیں جب زندگی کے مراحل فیصلوں کے مراحل پر اترتے ہیں تو قرآن اور حدیث میں جو فیصلہ ملتا ہے اس کو مان کر کہتے ہیں لوگوں کو اللہ نے کیا لگایا اولائی کا ہم المفلحون شک نکال دیجئے خدا رہا شک نکال دیجئے دل پر اس قرآن پر عمل کرنے کے بعد فلا ہاتھ سے نکلتی نہیں فلا ملتی ہے اس قرآن کو چھوڑنے کے بعد فلا ملتی نہیں ہاتھ سے چھن جاتی ہے چھین لی جاتی ہے جو قرآن اور حدیث کے احکامات کو سننے کے بعد اس کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگتے ہیں یہی لوگ فلا پانے والے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اس کا تقویٰ کرتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں کامیابی کا طریقہ فلا کا نسخہ کیا دنیا کی کامیابی یا آخرت کی کامیابی کوئی بتایا جا رہا ہے نہیں دنیا موت قبر خشر پلسرات حساب کا وقت عبدی عارضی ہر قسم کی فلا اور کامیابی کا طریقہ کیا ہے عطی اللہ و عطی الرسول عبدی اور عارضی فلا اور کامیابی کا نسخہ کیا ہے سمیعنا و عطعنا کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنے کاروباروں میں اپنے گھروں میں اپنے رشتے ناتوں میں اپنے تعلقات میں اس دنیا کی زندگی میں اور عبدی زندگی میں کامیاب ہو کر فلاہ کا نسخہ پانا چاہتے ہیں تو کیا ہے آپ نے فرمایا تھا میں اپنے پیچھے سے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان کو تھامے رکھو گے تو راستہ گم نہیں کرو گے کیا ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت خوش ہو جاؤ اس قرآن کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو تھامے رکھو گے تو راستہ گم نہیں کرو گے آپ نے فرمایا ہے جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی حدیث نے بتایا ہے واضح طور پر حدیث نے کھل لم کھلے الفاظ میں بتا دیا کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نفس اس چیز کے تابے نہ ہو جائے تمہارے دل نہ ماننے لگیں اس کے احکامات کو تمہارا دل تمہارا عمل تمہارا قول فیل جب تک اس کے رنگ میں نہیں ہوگا تم میں سے کسی کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا اور پھر آپ نے یہ بھی تو بتا دیا میری امت میں سے سبھی لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو جانے کا انکار کریں گے پوچھا گیا جانے کا انکار کون کرے گا آپ نے کہا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا جس نے میری اطاعت کا انکار کیا اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا عارضی اور عبدی فلا عارضی اور عبدی کامیابی کا نسخہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احتمال کی اطاعت سنتے سار بغیر تردد کے بغیر کیلو کال کے بغیر شک کے بغیر خوف کے اللہ سے ڈر کے اللہ کا تقوی کر کے اطاعت کرنا فلا اور کامیابی کا نسخہ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دے تو ہم گھروں سے نکل آئے ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ تمہاری اطاعت کا حال ہمیں معلوم ہے تمہارے کٹوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے کہو اللہ کے متی بنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب فرمان بن کے رہو لیکن اگر تم مو پھیڑتے ہو تو خوب سمجھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے اور تم پر جس کا جس فرض کا بار ڈالا گیا اس کے ذمہ دار تم ہو اس کی اطاعت کروگے تو خود ہی خطاعت پاؤگے ونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ایمان لائے صرف ایمان نہیں وعدہ کس کے ساتھ ہے جو ایمان لانے کے بعد اللہ کو مان کے اللہ کی ماننے کے بعد عمل کرے جو ایمان لانے کے بعد عمل کریں گے وہ کیا کرے گا ایمان لانے والے صاحبِ عمل کو اگلہ انام مل رہا ہے پیچھے تو ملا تھا فلا اس کے بعد ملا فائزون اس کے بعد ملا تمہیں ہدایت ملے گی چار انامات ایمان کے آپ نے دے گئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہلے ملی فلا دوسرا ملہ فائزون تیسرا ملہ پھر ہی تم ہدایت پاؤ گے اب اطی اللہ و اطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلہ انام اللہ بتا رہے اللہ وعدہ کر رہے اللہ وعدہ کر رہے کہ اطی اللہ و اطی الرسول کر کے ایمان لاؤ گے نیک عمل کرو گے تو میں ان کو اسی طرح زمین کا خلیفہ بنا دوں گا جس میں پہلے سے ان کے گزرے وے لوگوں کو بنا چکا ہوں ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کروں گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کی ہے ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دوں گا بس وہ کیا کریں میری بندگی کریں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اللہ کی بندگی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی حکم کو ماننے والوں کا اگلا انام بتایا جا رہا ہے میں تمہیں تمہاری چھنیوی خلافت واپس کر دوں گا اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھوں سے دکھا چکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چب تک خلفہ راشدین کا دور اس کے بعد مسلمانوں کے عروج کا دور چب تک انہوں نے اطی اللہ و اطی الرسول اپنی بستیوں کے اوپر قانون اللہ کا اپنی سرزمین کے اوپر نظام قرآن کا نافذ کرتے رہے اللہ نے ان کو خلافت دی اللہ نے ان کو حکومت دی اور پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی رہا پچھلے نبیوں کے قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہی رہا حصول کیا ہے وہ زمانے میں معزست مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر یہی سمجھایا جائے کہ یہ جو تاریخ قرآن ہو کر خوار ہو رہے ہو اگر چاہتے ہو کہ تمہاری خوف کی حالت کو اللہ آمن سے بدلے وہ خلافت جو تم سے چھن گئی تمہیں واپس دلاتے تو صرف اللہ کی بندگی کرو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کا نظام تھامو اللہ کے نظام کو اپنی زندگی اپنے معاشرے اپنے بستیوں میں رائچ کرو آج مسلمان اتنی قصیر تعداد ہونے کے باوجود کٹ رہے ہیں پس رہے ہیں مارے جا رہے ہیں لوٹے جا رہے ہیں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اسمتیں آبرویں پامال کی جا رہی ہیں سروں کی اوڑنیاں جلائی جا رہی ہیں عزت خاک میں ملائی جا رہی ہیں ہلکے ہیں بے اثر ہیں روتے ہیں تڑپتے ہیں سسکتے ہیں بلکتے ہیں پھر مارے پیٹے جاتے ہیں کیوں؟ ہم تو خلیفہ تھے خلافتیں ہمارے ہاتھ میں تھیں آج ہمارا حال کیوں؟ خواف صدا ہے امن سے محروم ہے ہر اسلامی ریاست کا حال دیکھ لیجی امن نہیں ہے خوفی خوف ہے خلافت نہیں ہے اتنی قصیر تعداد میں ہونے کے باوجود آج آج وہ وہ معاملہ نہیں ہے کیوں؟ چاہتے ہیں کہ سمحالت بدل جائے چاہتے ہیں کہ یہ جو خوف ہے آج ہمارے اندر پورا مہینہ خمس کم تین ہفتے ہونے کو ہیں سکول بند ہیں کالج بند ہیں یونیورسٹیاں بند ہیں کیا ہے؟ خوف ہے؟ بدمنی ہے؟ انتہا کو پہنچ چکا خوف انتہا کو پہنچ چکا انتشار بگاڑ بدمنی خلافت کے کہیں دور دور سے نشان نظر نہیں آتے کیسے آئے گا؟ کسی اگجائی سے اب اہتِ غلامی کر لو ملتِ احمدِ مرسل کو مقامی کر لو یہی سمجھا رہی ہے یہ آیت آیت کیا سمجھا رہی ہے؟ وہ جو جوابِ شکبہ مقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ خوک کلم تیرے ہیں یہ نظام تھامنے کی ضرورت ہے آج اگر ہم اپنا خوف اپنی بدمنی اپنی کمزوری اپنی ساری مشکلات کو ٹالنا چاہتے ہیں تو غیر قرآنی غیر اسلامی نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو طوق ہم نے اپنی گردنوں میں ڈال رکھیں ان طوقوں کو اتارنا ہوگا اسے ایک طوق ہی کو تو اتارنے کو ہم تیار نہیں ہیں وہ کہا نہ کہ آئینِ نو سے ڈرنا طرزِ قہن پیارنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں یہی کٹھن مرحلہ ہے اور اس کی ذہن سازی کرنی ہے یہی ذہن سازی کرنی ہے مجھے اور آپ کو قرآن تھامنے والوں کو یہی کٹھن مرحلہ ہے ہماری اس قوم میں اور امت کے لئے اس قرآن کو اس زمین کا نظام بنانا ہے زمین کے خطے پر اصل احکم الخاکمین کی خاکمیت کو قائم کرنا ہے اس پر نظامِ قرآن بنا لو میں تمہاری خلافت تمہیں لٹا دوں گا میں نے مدینہ کی بستی کو لٹائی تھی مدینہ کی چھوٹی سی بستی کو ساری دنیا کا خلافت دی تھی انہوں نے نظامِ الہیہ کو تھاما تھا حاکمیتِ الہیہ کو قائم کیا تھا آج حاکمیتِ الہیہ کو قائم کر لو فیرونی تاغوتی نظاموں کو خارج کر دو میں تمہیں تمہاری کھوئی بھی خلافتیں بھی دوں گا تمہارے خوف کو امن میں بھی بدلوں گا تمہیں رسک بھی دوں گا جو تمہارے پاؤں اور تمہارے سروں کی اوپر سے تم پر امٹ اٹھ کے آئے گا جو اس کے بعد گفر کرے گا تو پھر ایسے لوگ فاسق ہیں اللہ ہمیں اس فسق سے بچنے اور بچانے کی توفیق اطاف کرو نماز قائم کرو زکاة دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا رحمتِ الہی کی اثار نظر آتے ہیں آج وہی جو اقبال کا شکواتہ رحمتیں ہیں تری اغیار کے کاشانوں پر برک گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر ساری دنیا میں کٹ رہے ہیں تو مسلمان کٹ رہے ہیں کیوں اللہ کا رحم کیوں ملے گا نماز کو قائم کرو نظامِ نماز اور نظامِ زکاة کو نافذ کرو اور اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظامِ مصطفیٰ کو تھام لو تم پر رحم ہوگا جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رو کہ وہ اللہ کو آجز کر سکتے ہیں ان کا ٹھکانہ دوزہ خیر وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لازم ہے کہ تمہارے مملوک مملوک کون ہوتے ہیں مملوک خادم ہوتے ہیں ماتحت ہوتے ہیں جو ہماری ملکیت میں ہے ایمان لانے والوت لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی اکل کی حد کو نہیں پونٹ تین وقت میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کرے کب تین وقت صبح کی نماز سے پہلے دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو یعنی کچھ اپنے گارمنٹس ریسٹ کرنے کے لیے کیلولے کے لیے اور عشاء کی نماز کے بعد یہ تین وقت تمہارے پردے کے وقت ہیں ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں نہ تم پر نہ ان پر تم ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی جانا ہی پڑتا ہے اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے اشادات کی توضیح کرتا ہے وہ علیم اور حکیم ہے اللہ علیم اور حکیم نے تین اوقات میں دو لوگوں کو اجازت کا عدب اور سلیقہ سکھایا ہے استیزان کا حکم اب گھر کے اندر بتایا جا رہے ہیں استیزان اجازت کا طلب کرنا ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جب گھر کے باہر سے کوئی اندر آئے کوئی مرد کوئی عورت تو اجازت طلب کرے غیرہ بیوتکم یعنی اپنے گھروں کے علاوہ جب کسی اور کے گھر میں جاؤ تو باہر جانے سے پہلے کسی کے گھر میں داخل انہوں نے سے پہلے اجازت کا طلب کرنا بیچھے ہم پڑ چکے پھر ہم عدیس کی روح سے بھی پڑ چکے ہیں آگے بھی آئے گا اللہ سبحانہ تعالی نے بالغ مردوں کو گھر کے اندر بھی استیزان کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کہ جب بھائی یا باپ اپنے گھر کی بالغ عورتوں کے پاس جائیں تو کیا کریں اجازت طلب کر لیا کریں تو گھر سے باہر استیزان کا طریقہ ہم نے پہلے دیکھا اور گھر کے اندر بالغ مردوں کے لیے استیزان کا طریقہ ہم نے حدیث کے ذریعے دیکھا اب گھر کے اندر ہی استیزان کا ایک اور طریقہ سکھایا جا رہا ہے یہ سارے کے سارے طریقے جو ہیں میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا سورہ نور کے یہ سارے طریقے کونسے سٹیپس ہیں انسددادے بے خیائی کے سٹیپس ہیں مارشے کے اندر بے خیائی فہاشی بدکاری کے روک تھام کے سٹیپس ہیں ڈیفرن سٹیجز ڈیفرن سٹیپس ڈیفرن لیولز پر سکھائے جا رہے ہیں گھر کے اندر دو لوگوں کو چھوٹے بچے اور یہاں ماتحد کام کرنے والے ملازم خادم بغیرہ ان کے لیے یا غلام لونڈیا مغیرہ ان کو تین اوقات پر ازواج یعنی میاں بیوی شہر اور بیوی کے پاس اجازت لے کر آنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے تین اوقات بے اللہ نے بڑے کلیلی ہائلائٹ کر دیئے ایک وہ دو بہر کے کیلولے کا وقت کیونکہ زیادہ انسان جب سوتا ہے ریٹائر کرنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ لباس چکے وہ کھول دیا جاتا ہے سطر کے کھلنے کا امکان ہے وہ مرد ہیں یا عورت جو بھی پورے کے پورے کپڑے اتارنے کا تصور نہیں کچھ کپڑے جس کی وجہ سے انسان ذرا ریٹائرنگ کے لیے کمفٹیبل ہوتا ہے یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے اور پھر دوسرے دو وقت ہیں فجر سے پہلے اور عشاء کے بعد یہ تو رات کو سونے کے آقات ہیں یہ اصل میں بنیادی طور پر وہ آقات ہیں جو ازواج کے لیے میاں بیوی کے لیے زوجین کے لیے ان کی انٹیمیسی ان کی پریویسی کے ٹائمنگز ہیں دین کے حکمات بڑے فطرت والے حکمات ہیں اور شریعت سب کی جائز روحانی جسمانی مالی ضرورتوں کو کیٹر بھی کرتی ہے پلان بھی کرتی ہے اور اس کے مطابق ایچوکیٹ بھی کرتی ہے تو ازواج کی پریویسی کو انشور کرنے کے لیے یہ تین اوقات میں ان دو لوگوں کو اجازت مانگ کر ان کے بالدین یا زوجین کے پاس جانے کا عدو پر سلیقہ سکھایا جا رہا ہے اصل میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ اجازت کی کوئی سوٹ نہیں کہ ظاہر ہے بچے ہیں ان کو تو ماں کے پاس بار بار بچے سارا دن بھاگ بھاگ کی امی کے پاس نہیں آ رہے ہوتے اب کوئی چھوٹا سکٹ لگیا تو امی کے پاس آ رہے ہیں گر گیا ہیں تو امی کے پاس آ رہے ہیں شاپ نہ نہیں مل رہا تو امی کے پاس آ رہے ہیں کوپ بھی پھڑ گئی تو امی کے پاس آ رہے ہیں اور ملازمائیں اور خادمائیں بھی دو دو منٹ کے بعد باجی کے پاس بھاگ کے آ رہی ہیں باجی اب یہ نمک دیکھ لیں اب یہ گھی دیکھ لیں اب یہ برطن دیکھ لیں تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بار بار ان کو تمہارے پاس آنا جانا ہوگا لیکن یہ تین وقت وہ جب تمہارے پاس آئیں گے چاہے ان کی ریکوائرمنٹ کتنی کلوسل ہے اجازت کے بغیر نہیں آئیں گے اصل میں یہ حقامات تو اس پسپنزر میں دیئے گئے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گھروں کا سیٹ اپ بہت ہی سیمپل تھا نہ دروازے تھے نہ دہلیزیں تھیں نہ دروازوں کے اوپر کوئی پردے ڈالے ہوئے تھے ان کے پاس تو اپنے لباس اپنے جسموں کو ڈھاپنے کے لیے نہیں تھے کتاب و صلات پڑھی تھی نا کہ لباس ایک لباس میں دو نمازوں میں نماز ان کے پاس تو بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے گھر سیمپل مٹی کے گھروندے بنائے ہوئے ہیں نہ کوئی لکڑی لکڑی تو ان کے پاس کھانا کعبہ کا دوسرا دروازہ بنانے کے لیے ان کے پاس لکڑی نہیں تھے ان کے گھروں میں کھانا دروازے کفل تھے بہت سادہ سیٹ اپ تھا تو اس سیٹ اپ میں ان کو سکھا دیا گیا کہ زوجین کے یہ ذاتی معاملات کا جو وقت ہے اس پہ ان کے پردے کا احتمام کیا جائے لیکن احکامات صرف اس دور کے لیے نہیں ہوتے ہر حکم ہر دور کے لیے قیامت تک کے لیے آج کے دور میں تو اس حکم میں اس شکل میں اطلاق ہے ہی نہیں کیونکہ گھروں کا سٹرکچر جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہوگی ہمارا آکیٹیکچر فرق ہے پسماندہ سے پسماندہ غریب سے غریب گھر کے بھی کمروں کے اوپر دہلیزیں بھی ہیں دروازیں بھی ہیں چٹکنیاں بھی ہیں کنڈیاں بھی ہیں ڈور لوکس بھی ہیں اور زوجین کے آپس کے تعلقات کے معاملات اور مراحل میں دروازے وغیرہ کو بند کرنا بڑا آسان ہے بڑا سہل ہے اور ظاہرہ کیا بھی جاتا ہے آج کل کے معاملات میں زوجین کا پردہ آج کے حالات میں مشکل نہیں ہے لیکن یہ حکم کی نویت آج بھی موجود ہے یہ حکم بنیادی طور پر کیوں دیا گیا وہ بچے وہ ملازم جن کو سارا دن زوجین کے پاس جانے سے منع نہیں کیا گیا ان عوقات میں کیوں منع کیا جا رہا ہے تاکہ وہ چھوٹے بچے وہ کچھے ذہن والے نابالغ بچے جو بہت سے چیزوں کو نہیں جانتے لاعلم ہیں انویر ہیں ان کے ان کی نگاہ ان کی نظر کسی ایسے کام کسی ایسے عمل کسی ایسی سرگرمی کسی ایسی حالت پر پڑ جائے یا وہ کوئی ایسی چیز دیکھ لیں کوئی ایسی حالت کوئی ایسا عمل کوئی ایسی کیفیت دیکھ لیں یا اس کا مشاہدہ کر لیں یا کوئی ایسی بات ہی سن لیں نہ وہ سمجھ پائیں گے نہ وہ کمپریہنڈ کریں گے اور نہ ان کے لئے کمپریہنڈ کرنا اور سمجھنا ضروری ہے بلکہ ان کو اس ایکسپوزر سے بچانا ضروری ہے کیونکہ ان کچھے ذہنوں کا کی سوچ کی نہج بتل جائے گی نہ بالک بچے نہ وہ اس چیز کو سمجھ پائیں گے نہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے بلکہ ان چیزوں کو دیکھنا یا سننا الٹا ان کے لئے نقصانتے ثابت ہوگا اس لئے ان ازواجی معاملات کے پردے کو قائم رکھا گیا ہے تاکہ نہ یہ کچھ سنیں نہ کچھ دیکھیں آج کل کے گھروں کی سسٹم کے اندر اس پردے کو تو قائم کر لیا جاتا ہے لیکن وہ دیکھنے اور سننے سے بچنے کا احتمام نہیں کیا جاتا والدین یا زوجین اپنی پریویسی یا ان زوجی معاملات کی پریویسی کو تو انشور کر لیتے ہیں لیکن اتنو بڑا قدی آدم LCD لاؤنج کے اندر لگا کے ریموٹ اس بچے کے ہاتھ میں دیکھیں اس کو سب سننے اور اس کو سب دیکھنے کی فری اپورچونٹی آسانی سے پروائیڈ کر دی جاتی ہے اس کو انٹرنیٹ کا کنیکشن دے کے ایک کلک کر ہر غلط سین ہر غلط نظارہ ہر بے ہیائی فہاشی کا منظر ہر اریانی کی ایگزیبیشن دیکھنے کا موقع فرہم کر دیا جاتا ہے یہ ہے جو یہ قائد سکھا رہی ہے کہ اپنی اولادوں کی نگاہوں ان کی نظروں ان کے کانوں کو ان نظاروں سے ان باتوں سے محفوظ رکھنا ہے آج کے اس میڈیا اس ٹی وی اس کیبل اس انٹرنیٹ کے ذریعے جو نظارہ جو سین جو جملے شاید وہ دیکھیں یا پڑھیں گے وہ ایک نظارہ ان کی سوچ کی سمت ان کے ذہن کے دھارے کو ساری زندگی کے لیے بدلنے کے لیے کافی ہے اس آیت کے حکم کے حوالے سے آج بچوں کی حفاظت کرنی ہے آج اپنے گھر کو پاک رکھئے اپنے گھروں کو صاف رکھئے اس بےہیائی فہاشی کا کلچر جس میں ٹی وی کی سکرین کے اوپر چلتے چلتے آنن فانن پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا سے کیا بن جاتا ہے اس سے حفاظت کرنی ہے اپنی بیٹیوں کی حیاء اسمت آبروں کے حفاظت کے لیے ارے حفاظت تو ایک مرگی بھی کر لیتی ہے اپنے بچے کی میں اور آپ اشف المخلوقات ہو کہ اگر اپنی بچوں کی حفاظت ان شیعتین کے جانوں سے نہیں کر رہے تو یاد رکھئے کہ ہم اپنے فرائزت آنے ہی کر رہے اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے کہ شاید تمہیں کچھ بات سمجھ میں آئے تمہارے بچے جب اکل کی حد کو پہنچ جائیں یعنی جب بالغ ہو جائیں تو چاہیے اسی طرح اجازت لے کر آئیں جس طرح ان کے بڑے لے کر آتے ہیں یہ وہ جواز ہے اس آیت کا جو آپ سے حدیث کا جو آپ نے فرمایا تھا کہ بالغ بالغ مرد جب اپنی بہنوں اور اپنی ماں اور اپنی بیٹیوں کے پاس آئیں تو انہیں چاہیے کہ اجازت لے کر آئیں یا کم از کم کھنگار ہی دیں تاکہ وہ اپنے پردے اور اپنے سطر کا احتمام کرنے اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھلتا ہے وہ علیم اور حکیم آیت نمبر سکسٹی پھر ایک اور نسخہ سکھاتی نظر آ رہی ہے وَالْقَوَائِتُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِ لَا يَرْجُونَ نِقَاخًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاهًا اَنْ يَزُعْنَ سِيَابَهُنَّا غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِيْنَا وَنْ يَسْتَعْفِثْنَا خَيْرٌ لَهُنَّا وَاللَّهُ السَّمِيعٌ عَلِيمٌ سمیع اور علیم رب اب عورتوں کو ایک خاص عمر زندگی کے حصے میں ایک چیز کی لچک اور چھوٹ دیتا نظر آتا ہے لیکن یاد رکھئے گا یہ لچک عام نہیں ہے یہ نچک ایک خاص زندگی کے حصے میں دی جاری ہے اور وہ بھی مشروط ہے ایک خاص زندگی کے حصے میں خاص حالت کی عورت کو اجازت دی جاری ہے اور وہ سختی سے مشروط ہے یہ تین چیزیں یاد رکھئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ہم نے پڑھا ویسے تو وقر نا فی بیوت دیکننا دیکھو اپنے گھروں میں وقر سے عزت سے بیٹھی رہنا اور جب گھروں سے باہر نکلو گی اپنی اگزیبیشن اور اپنی دیمنسٹریشن کر کے اپنے آپ کو زیادہ پرومننٹ کرتی بھی نہ نکلنا اور پھر کیسے پرومننٹ نہ کرنا اپنے اوپر سے اپنی جل باب لے لینا تاکہ کیا ہو سورہ نور کے ولی ابدین ازینا تہننا اللہ ما زہرہ منہا کی حکم کی تکمیل ہو جائے لیکن یہاں پر وہ جو سورہ احزاب نے جل باب اڑائی تھی اس عورت کو تاکہ اس کی زینت گھر سے باہر نکلے اور اس کا تبرج نہ ہو جائے وہ جل باب جو اللہ نے اس کو سورہ احزاب میں خاص طریقے سے ہاتھ پکڑ کے اوڑنے کا سلیکہ سکھایا تھا تاکہ گھر نکل گھر سے نکلنے والی متبرجات کی صف میں شامل نہ ہو جائے اور اس کی زینت نہ کھل جائے اس جل باب کو ایک خاص کیٹگری کی خاتون کو جب وہ کچھ شرطیں پوری کر لے اس کو اتار کے رکھنے کی اجازت دی جاری یہ جو کہا جا رہا ہے نا اَن يَزْوَعْنَا سِيَا بَخُنَّا کہ ان عورتوں پر کچھ گناہ نہیں اگر وہ اپنے کپڑے اتار دیں اسے مراد وہ جل باب ہے جو سورہ احضاب نے زینت کو چھپانے کے لیے سکھائی تھی یہ کس کو کس کو اجازت دی جاری ہے اس حکم کی نویت کو سمجھنا ضروری ہے وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَائِ أَلَّا تِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا بیٹھ رہنے والی عورتوں میں سے وہ عورتیں جو نکاح کی اب رغبت نہیں رکھتی امید نہیں رکھتی خواہش اور ڈسائر نہیں رکھتی آیت کا معنی اور اطلاق تو شاید شاید کا لفظ موضوع نہیں ہے یقیناً بہت فرق ہے لیکن جو خود کو نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں ان کا طریقہ کچھ یہ معنی نکالنے کا نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حیث سے مایوس اور ناؤمی دورتے ہیں القوائد من النساء اور لا یرجونا نکاح کی تفسیر میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کے حیث رکھ چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں پوسٹ مینو پوزل خواتین ہیں جن کے پیریئرز رکھ چکے ہیں اس سے مراد وہ عورتیں کہ اللہ ان کو اجازت دے رہا ہے کہ جن کے حیث رکھ گئے ہیں اب ان پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر وہ اپنی اپنی وجل بابیں اتار کے اپنے پردے کا وہ احتمام نہ بھی کریں تو پھر خیر ہے ایسی عورتوں کے لئے یہ معاملہ نہیں ہے اصل بات ہے کہ ایسی یہ حیث سے مایوس عورتوں کی اجازت نہیں ہے یہ حیث سے مایوس عورتوں یا پوسٹ مینو پوزل عورتوں کو اپنی جل باب اتارنے یا اپنی وچادر اوڑنی اتارنے کی اجازت کا حکم نہیں ہے کیونکہ آج پوسٹ مینو پوزل خواتین ساری دنیا کی آرائش اور بناو سنگھار کرتی ونظر آتی سارا بننے سورنے کا شوق ابھی بالکل ویسے ہی متحرک ہوتا ہے ارے آج پارلر کن سے بھرے پڑے ہیں پارلر بوتیکیں ڈریس ایگزیبیشنز یہ انجیوز چلانے والیاں ایٹی پرسنٹ تو اس کیٹیگری کی ہیں جلسوں میں جا کے فیس پینٹ کر کے ناچنے والیاں اسی فیصہ تو اس کیٹیگری کی ہیں ان کو جلواب اتارنے کو نہیں کہا جا رہا ہے ان کے پردے کو کھولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے کونسی ہیں بیٹھ رہنے والیاں بیٹھ رہنے والیاں کونسی ہوتی ہیں یہ انجیو چلانے والیاں نہیں ہیں کونسی ہیں بس جو بیٹھ ہی رہتی ہیں آج کے معاشرے میں یہ بیٹھ ہی رہنے والی عورت بھی نظر نہیں آتی نا پیچھے زمانے میں ایک گھر ہوتا تھا گھر کا ایک سہن ہوتا تھا اس میں ایک بڑی بی ہوتی تھی اس کی آٹھ دس بہویں ہوتی تھی بیس پچیس پوتیاں ہوتی تھی اور وہ ایک بڑی بی بیٹھ رہنے والی ہوتی تھی جو بیٹھ کے دعائیں کرتی رہتی تھی وہ بیٹھ رہنے والی اپنے کمرے سے اٹھ کے مشکل سے اپنی پوتی یا پوتے کا ہاتھ پکڑ کے آکے سہن میں دالان میں اپنی چارپائی پر جو اکثر اس کی نماز کی جگہ ہوتی تھی وہ وہاں بیٹھے جاتی تھی یہ بھی دیکھ لیجئے کہ وہ پوتی کا ہاتھ پکڑ کے آتی تھی آج پوتی کا ہاتھ کہاں پکڑے گی پوتی تو یہاں تو ٹوشن سینٹروں میں ہوتی ہے اور یہاں پوتی کے ہاتھ میں ایک آئی فون ہوتا ہے یا آئی پیڈ ہوتا ہے یہاں انڈرویڈ ہوتا ہے پوتی کی ماں کی ہاتھ میں بھی وہ انڈرویڈ پوپی ہوتی کے ہاتھ میں بھی انڈرویڈ ہے ماں کے کان میں saw uploading بیٹی کے ہاتھ میں facebook ہے تو وہ بیٹھ رہنے والی کے ہاتھ میں آج walker آگیا ہے اماں walker لے لو کیوں walker لے لو کیونکہ ایک تو پوتیاں ہی بڑی تھوڑی ہیں اور پھر وہ پوتیاں ہوتی بھی نہیں ہیں آج ہمارے گھر اور ہمارے معاشروں کا رنگ بتل گیا آج ہم نے ان مہ باپوں کو واقعی اپنے ان جنت کے دروازے سمجھنے کا انکار کر دیا وہ بیٹھ رہنے والی مشکل سے اپنے کمرے سے چل کے سہن میں آ جاتی تھی اور بس وہ سارا دن وہیں بیٹھی رہتی تھی وہیں وہ وضو کرتی تھی ہلکا سا چل کے نماز پڑھ لیتی تھی وہیں بیٹھی بیٹھی اپنی اپنی بہو کا لہسن اس کا پیاز اس کی سبزی بھی بنا دیتی تھی میں نے دیکھی ایسی بیٹھنے والیاں آج کی نسل میں شاید نہ دیکھی ہوگی ہم ان بیٹھنے والیوں کو بٹھانے پر بھی تو تیار نہیں کیونکہ بٹھانے والیاں نوکریوں پر نکل گئیں بیٹھی والی بیچاری پھر بچے سنبھالتی رہ گئی یہ بیٹھ رہنے والی ہے جو نہ بازار جا سکتی ہے نہ یہ شاپنگ کرتی ہے نہ ونڈو شاپنگ کرتی ہے نہ یہ ہوتلنگ کرتی ہے نہ یہ ڈائننگ آؤٹ کرتی ہے نہ یہ بوتیک پہ جاتی ہے نہ یہ پائلر پہ جاتی ہے نہ یہ کانسرٹ پہ جاتی ہے نہ یہ میلے پہ جاتی ہے نہ یہ انجیو چلاتی ہے نہ یہ کسی نہ یہ کسی کسی بھی قسم کے گھر کے معاملات سے باہر جاتی ہے یہ گھاری بس بیٹھی رہتی ہے اب سمجھ آئیے یہ کون ہے بالکل جو بوڑی ہو چکی ہے مشکل سے چلنے کے قابل ہیں اور اس کو کسی قسم کی نکاح کی نہ امید ہیں اور نہ ہی نکاح یا نکاح سے ریلیٹڈ معاملے کی کوئی خواہش آرز ہوئے یہ کون ہے جس کی آنکھوں پہ جھوڑیاں جس کی کمر جھکی جس کے لئے کہتے ہیں نہ موں میں دانت نہ پیٹ میں آنکھ یہ تو وہ بڑیہ پھونس ہے جس کو اجازت دی جاری یہ آج کی پوسٹ مینو پوزل انجیو چلانے والی خاتون نہیں ہے اس سے پوسٹ مینو پوزل خاتون کو حکم اخذ نہیں ہوتا یہ وہ بیٹھنانے والی ہے جو دنیا کے مشاغل میں سے کسی مشغلے میں کام نہیں لیتی نکاح کے معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کوئی رغبت نہیں ہے کوئی رجحان نہیں ہے وہ بڑیہ پھونس ظاہر ہے اب وہ چادر لے گی کبھی اس کا جوڑ دکھتا ہے کبھی ہاتھ پکڑتی ہے کبھی پاؤں فسے گا کبھی آنکھوں کے اوپر موتیاں اتر ہے اس کو اجازت دی جاری ہے اس بڑیہ کو اجازت دی جاری ہے جو شاید اپنی جھکیوی کمر کے ساتھ اپنی دھندلائیوی نظر کے ساتھ اپنے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنی اس جلباب کو شاید سماجنے کی قدرت نہیں رکھ دی اس کو اجازت دی جاری ہے جہاں رب اجازت دیتا ہے ان اجازتوں کو وہیں تک رکھنا وہیں تک رکھنا بندگی کا طریقہ ہے اللہ نے اس اس بڑیہ خاتون کو بھی جس کی کیفیت میں نے آپ کو بتائی اس کو بھی شرط لگائی ہے یہ بھی اپنی جلباب اور اپنے وہ کپڑے پردے کے تب اتار کے رکھے گی ہوئی را متبرجات جب اس میں تبرج کا شوق نہیں ہوگا اس بڑیہ کے اندر بھی اس بڑیہ کے اندر بھی اگر تبرج کا شوق ہوا بس آگاتا ہے نظر کبھی کبھی بہت ہی بڑیوں کے اندر بھی یہ شوق نہیں گیا وہاں تھا میں ایک تفہہ ایک جنازے پہ گئی اور وہ بڑے تمام کے ساتھ لال کلر کی نیل پولش لگانے پر اسرار کر رہے تھے کہ یہ ہم نے ضرور لگانی ہے اس بیت کو بارہا سمجھانے کے بعد بہو نے بتایا کہ یہ بڑی بھی نے یہ خاص تحقید کی تھی اور تقریبا پورے وہ شاید پندرہ دن وینٹلیٹر پر رہیں اور گھر والے باقاعدہ نیل پولشز اتار کے ریفریش کرتے تھے کہ اما دوسرے دن سے زیادہ نیل پولش نہیں رکھتی تھی تو اگر اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے کہ ابھی بھی اگر اس میں تبرج کا اس بڑیہ میں ابھی بھی اگر تبرج کا شوق ہے نا ابھی بھی اس کو اپنی زینت دکھانے کا شوق ہے نا تو پھر یہ یہ پھر بھی یہ بھی نہیں اتار سکتی اور ویسے اللہ نے اس بڑیہ کو بھی کہہ دیا ویسے یہ پاک دامنی کرے نا اور اپنی چادر لیے ہی رکھے خیر اللہ خنہ یہ اس کے لئے پہتر ہے اللہ سننے اور جاننے والے اللہ جانتا ہے تم کس نیے سے اتارے چلو جی ختم ہوئی مواری اتارو اللہ سنتا ہے اللہ جانتا ہے رکھ کر سوچیں اس بڑیہ کو جس کی کمر جھک گئی ہے جس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا جس کے ہاتھ بھی کپ کپ آتے ہیں اس کو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ تو بھی اپنا لباس تب اتارے گی یہ اوپر والا جب تیرے اندر تبرج کی خواہش نہیں ہے جب تو زینت نہیں دکھانا چاہتی مجھے بتائیں پھر نوجوان جوان خوبصورت بچیاں اگر وہ تبرج دکھانے کے لیے اور وہ زینت دکھانے کے لیے اپنا اپنی یہ اوڑنیاں اتار دیں گی تو وہ رب سمیعن علیم کیا سنے گا اور کیا جانے گا اللہ نے پانچ سوالوں کا جواب پوچھنا ہے نا جوانی کس حال میں گزاری تھی جوانی کس حال میں گزاری تھی ارے کیا پہنتی تھی کیا زینتیں دکھاتی تھی کیسے ذلفیں کھولتی تھی کیسے خوشبویں دیردگرد بکھیڑتی تھی کیسے نیل پالشیں لگا کے خاتوں کی زینتیں دکھاتی تھی آج جوانوں کو جب ماں سمجھاتی ہیں اور سر پٹختی ہیں مجھے اس دن ہم قرآن کے ترجمے میں سن رہے تھے اور پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے بندے مانجا تو آج جوان کیا کہتے ہیں آپ نے اپنے جوانی گزار لی اب ہمیں بتانے لگی ہیں نا پہلا سوالی ہے اپنی اولادوں کو سمجھایا کریں میں تمہیں تمہارے پہلے سوال کی تیاری کر رہی ہوں میں نہ کر سکی میں چاہتی ہوں تو تو کر لے پہلا سوال ہے جوانی کس حال میں گزاری تھی دوسرا سوال ہے رہے جوانی تو گزار لی تھی بتا باقی عمر کیسے گزاری تھی جوانی میں تو شاید تو قرآن سے دور رہا اللہ عبالی تھی حسنی بڑا تھا آپ پیسے باہر تھا عیش میں یاد خدا بھول گیا تھا بتا قہولت کی عمر آئی تھی کچھ منٹلی مچیور ہوئی تھی جسم زبان دماغ ٹکا تھا پھر کیا کیا تھا حسن بھی کم ہو گیا تھا رشتہ بھی مل گیا تھا شوہر بھی مل گیا تھا مال بھی مل گیا تھا اولادیں بھی ہو گئی تھے ان اولادوں کے لیے کیا نمونہ قائم کیا تھا باقی عمر میں کیا کیا تھا مال کیسے کم آیا تھا جو شوہر کا آیا تھا اس کو کن لباسوں پر خرج کیا تھا اور قرآن پڑھنے والوں سے جو سب سے سخت سوال ہے جو علم تجھے دیا گیا تھا تُو نے سورہ نور پڑی تُو نے سورہ حضاب پڑی تُو نے قرآن کی حقامات پڑے بتا تیری تان کئی شادیوں پہ تو نہیں آکے ٹوٹ جاتی تھی تیری تان کئی خوشیوں کے موقعوں پہ آکے تو ٹوٹ نہیں جاتی تھی جو علم تجھے دیا گیا تھا بتا اس پر کہاں تک عمل کی اللہ ہمیں ان سوالوں کے جوابوں کی تیاری کی توفیق اطاف فرمائے کوئی خرج نہیں اگر کوئی اندہ کوئی لنگڑا مریض کسی کے گھر سے کھا لے اور نہ تمہارے اوپر کسی کا مزائکہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ تادہ کے گھروں سے کھاؤ یا اپنی ماں یا نانی کے گھروں سے کھاؤ یہ جو کہاں ظاہر ہے نا کہ کوئی اندہ یا کوئی لنگڑا کسی کے گھر سے کھا لیں یہ ایک معاشرے کی اقاسی کی جاری اور میرے خیال ہے ابھی بھی یہ کلچر شاید اندرون شہر میں اگزسٹ کرتا ہے بس وقت وہ محلے کا ایک بڑھا سا چاچا ہوتا ہے وہ معذور ہے وہ بڑھا ہے وہ بزرگ ہے اس کا شاید کوئی گھر نہیں اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ایسا بڑھا بزرگ ایسا کوئی معذور ایسا کوئی تنگ دست حاجت مند یہ اگر کسی کے گھر جا کے کھا لے تو اس پر اس پر کوئی گناہ نہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید آسانی دے دی اپنے گھروں سے کھاؤ اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھاؤ اپنی ماں اپنی نانی کے گھروں سے کھاؤ اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ اپنی چچوں کے گھروں سے کھاؤ اپنی پھوپیوں کے گھروں سے کھاؤ اپنے ماموں کے گھروںとか بھینی خالاؤں کے گھروں سے کہا رہے اور کتنی اجازت چاہتے ہیں اور کتنی اجازت چاہتے ہیں اللہ نے ہر جگہ آنے جانے گھومنے پھرنے میں سجنے بننے کی ساری اجازتیں اور حدود تو سکھا دیا اللہ نے اس حد کے بیانڈ کہہ دیا اس حد کے بیانڈ اختلات نہ کرنا اس حد کے بیانڈ مکسنگ نہ کرنا اور اس مکسنگ سے اس مکسنگ سے مکسنگ کے نہ کرنے سے فائدہ میرے رب کو نہیں ہے اس مکسنگ کے کرنے سے نقصان تمہیں اس لئے رب سمجھاتا ہے ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں اپنے دوستوں کے گھروں سے کہا اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ الگ الگ کھانا بھی شریعت نے اجازت دے دی کیونکہ دین بہت ہی پریکٹیکل ہے بس اوقات جاب کے آرز ورکنگ آرز سب کچھ فرق ہوں گے لہذا دین پریکٹیکل ہے یہ بندش نہیں لگا دی گئی کہ کٹھا ہی کھانا ہے لہذا اوقات جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں کوئی بیمار ہے کوئی بچہ ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بوڑا ہے بچوں نے تین ٹائم کھانا ہے بزرگوں نے دو ٹائم کھانا ہے بیمار نے بار بار کھاتے رہنا ہے تو لہذا ان ساری پریکٹیکالٹی کی ایشیوز کو دیکھ کر کہا ہے بشک تمہیں لگ اللہ کھالو لیکن اکٹھا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ویسے آپ پسند فرماتے تھے اکٹھا کتنا اکٹھا ہے کی برطن میں سے کھانا اسے میں آپ کو حدیث بتا رہی تھی اسے برکت بھی ہے اسے حسانی بھی ہے برطنوں کی کمی بھی ہے آجزی بھی ہے سادگی بھی ہے انکساری بھی ہے شیئر کرنے اخلاص خلوص اور جو ایک دوسرے کیلئے سیکرفائزنگ کی تربیت بھی ہے البتہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو دعای خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی بھی بڑی برکت اور پاکیزہ گھروں میں داخل ہو کے کیا نہیں کہنا ہلو کائیں گھر والے نہیں گھر میں داخل ہو کے کیا کہنا ہے میں اس لیے کہہ دیتی ہوں کہ سوئی بھی کلاس بھی جاگ بڑا کریں اللہ کی طرف سے برکت والی دعا ہے السلام علیکم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو کیا کیا کرو گھر میں کوئی ہو تب بھی اور گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی کیا کیا کرو سلام کیا کرو یہ گھر والوں کے لیے بائیسے برکت ہے اسی طرح اللہ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے توقع ہے کہ اب تم کو سمجھ بود سے کام لوگے مومن تو اصل میں وہ ہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے ماننے نا مومن وہ نہیں ہے صرف جو عقیدت اور اعترام کے لیے شبیلیں لگائیں زردیں بانٹیں ناتیں پڑیں مشاعریں کریں جھومیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد پہ خوش اور دوبالہ ہوں جیسے میری بیٹی نے کہا کہ صدقے مانگ کے بدات کریں مومن وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل سے مان لیں اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر تمہارے ساتھ ہو تو اسے اجازت لیے بغیر نہ جائیں جو تم سے اجازت مانتے ہیں وہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگنے والے ہیں بس جب وہ اپنے کام سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعای مقفرت کرو اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اگرام کو تربیت اور پھر ہری دین کی محفل اور ایک تعلیم کے حوالے سے طریقہ سکھایا جا رہا ہے صحابہ اگرام کو سکھایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھی تھے کسی مہم میں کسی قضبے میں کسی مرحلے میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے اگر ان کو کسی دنیاوی مجبوری کے تحت رخصت ہونا ہے تین پریکٹیکل ہے بھئی ضروری تو نہیں کہ سب چلتے ہی رہیں گے اگر ان کو رخصت ہونا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے جائے عدب صلیقہ احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنے استاد کا بھی اور اپنے دائی کا بھی اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھی ان کو اجازت دے دیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ اگر کوئی اپنی جائز ضرورتوں کے تحت اجازت مانگتا ہے تو ان کو رخصت اور اجازت دے دیا کرو لیکن جب جاتے ہیں تو ان کے حق میں بخشش کی دعا کیا کرو مسلمانوں اپنے درمیان رسول کے بلانے کو ایک دوسرے کا سنہ سمجھ بیٹھو یہ جو آیت ہے اس کے دو تین معنی آتے ہیں ایک تو یہ کہ اس دور کے لوگوں کو ادب ورسلی کا سکھایا جا رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا جیسے ساتھی ایک دوسرے کو پکارتے ہیں ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے نہ پکارو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا آپ کے ساتھ مخاطب ہونا آپ سے ہم کلام ہونے میں ادب احترام آگے بھی قرآن میں سورہ حجرات میں بھی ہم پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا نہ کرو تو ہلکی آواز میں آجی سے انکساری سے ادب سے احترام کے ساتھ بات کرنا اس دور کے ساتھیوں کو سکھایا جا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محول اور آپ کی صحبت میں اور پھر یہ اس آیت کا ایک اور بھی مفسرین جو مطلب کہتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جاتا ہے تو اس نام کو کے ساتھ ویسا رویہ نہ کیا کرو جسے عام کسی شخص کے نام کے پکارنے کے ساتھ طریقہ اختیار کیا جاتا کیا فرق ہے ایک عام شخص کا نام پکارا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جائے تو کیا فرق ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے پکارنے پر آپ پر درود بھیجنا اصل فرق ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اللہ نے بھی حکم دیا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے ان اللہ و ملائکہ اللہ اور اللہ کے فرشتے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم کیا کرو صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم و تسلیمہ تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ دھو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آمین آمین کہتے جا رہے تھے تو آپ نے تین دعائیں حضرت جبریل امین نے تین لوگوں پر لانت کی دعا کی تھی ممبر رسول کے تین زینوں پر آپ نے چڑھتے میں آمین کہا لوگوں نے پوچھا آپ کس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا جبریل امین نے تین لوگوں کے لئے لانت کی دعا کی اور میں جبریل امین کی اس لانت کی دعا پر آمین کہہ رہا ہوں اس میں سے ایک شخص کون سا تھا جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے اور حدیث نے یہ بھی متنبع کیا آپ نے فرمایا بترین بخیل ہے بترین بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے اور وہ درود نہیں بھیجتا یعنی اتنا بخیل ہے کہ اللہ نے اس کو سیت من زبان دی ہے اس کو قوتیں گویائی دی ہے اس کو بولنے کی اس کو بولنے کی صلاح دی ہے اس کو سماعت دی ہے اس کو سماعت دی ہے وہ سن سکتا ہے وہ بول سکتا ہے لیکن اس کے باوجود سننے کے باوجود وہ زبان سے یہ چار پانچ کلمات نہیں کہتا تو بہت بخیل ہے اللہ کی خوداتاد نعمتوں کو اللہ کو رازی کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر احمد کی دعا کے لیے استعمال نہیں کرتا کچھ تفزیر میں اس کا یہ بھی مطلب لکھا جا رہا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی ایک کو پکاریں تو ان کے پکارنے کو میں سے نہ لیا کرو جیسے تم لوگ ایک دوسرے کو بولاتے ہو صحابہ اکرام کروئیہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولاتے تھے تو کیا روئیہ تھا لاب بھیک یا رسول اللہ پھر کوئی کہتا ہے فیدہ کا ابی و امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑے سے کڑے حالات میں مشکل سے مشکل وقت میں سب سے بھاری حکم میں بھی جواب بولاتے تھے دورائنہ حضرت عزیفہ بن یمان قضبہ خندق اکیس دن کا محاصرہ بھوک پیاس مدینہ کی سرد راہ تھنڈی خوائیں برفیلی فضاء اور حضرت عزیفہ بن یمان کے جسم پر ایک پتلا سا کرتا اور بیوی کی پتلی سی ململ والی اوڑنی اور آپ کا فرمانا آج کون ہے جو مجھے دشمن کی صفوں میں جا کر مخبری کر کے لاتے آج کون ہے جو مجھے دشمن کی صفوں کی خبر لا کے دے اور پھر نگاہ نگاہ گھومی اور پھر آپ نے فرمایا عزیفہ کتنا مشکل تھا کتنی بڑی آزبائش تھی جان کی جسم کی کوشت خال سب چیزوں کی آزبائش تھی لبائک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت کا متمنی ہوں موت سے نہیں ڈرتا صرف اس بات کا ڈر ہے کہ میرا میں کہیں کافروں کے ہاتھ نہ لگ جاؤں اور وہ مجھے ظلم کا تختہ مشک بنا کے میرے ایمان میں خلل نردان الہی حزیفہ کو ایمان دینا اس کی آگے پیچھے دائیں بائیں سے حفاظت کرنا حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے اس ایمان کی حرارت پر آپ کی دعا کے بعد عجیب سا ایک منان اور خوف ختم ہوا تو لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں تو پھر don't behave and don't react and don't reciprocate جیسے کسی عام بندے کی پکارنے پر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں آپ تو نہیں پکارتے لیکن آج ہمیں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث سیکھنے حدیث پر عمل کرنے کی طرف بلائی جائے کسی عام محفل کی دعوت آئے آج روایاں کیسا ہے ایک کانسٹ کا پاس آ جاتا ہے کرکٹ میچ کا اور حدیث کلاس کا فلائی ہو پر آجا بڑی دفعہ آجا ہے میسیج آجاتا ہے ادھر کا ادھر کا ڈیزائنر لون کی ایگزیبیشن کا میسیج سیو کر لو پھر بھول جائے گا کونسی ڈیٹ ہے قرآن کلاس حدیث کلاس ایک تو پتہ نہیں یا نسا والے اتنے میسیجز بیجھتے ہیں پلیز ڈونٹ سینڈ می اینی میسیجز اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے کہ کب کیا ہے دیکھو جب تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے ہیں تو ان کے پکارنے کو ان کی دعوت کو عام لوگوں کی دعوت کی طرح نہ سمجھو اللہ ہمیں دعوتیں دینے دعوتیں پہنچانے ان دعوتوں کے لئے اپنے گھر پیش کرنے اپنے قدم پیش کرنے اپنی زبانیں استعمال کرنے اپنے اوقات استعمال کرنے اور سب سے بڑھ کر ان دعوتوں کا حصہ بننے ان پر لبائک کہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تمہیں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آل دیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف برسی کرنے والوں کو ڈرنا چاہئے کہ وہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں قرآن سورہ نور کے حقمات جو تم تک پہنچا دیے گئے ان کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرنا نہ کہ ان کی نافرمانی کر کے کسی فتنے میں پڑ جاؤ یا ان پر دردنا قضاب نہ خبرتار رہو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا تم جس روش پر ہو اللہ اس کو جانتا ہے جو پہنتے ہو جو اڑتے ہو جیسے سچتے ہو جیسے بنتے ہو جن زینتوں کو چھپاتے ہو جن زینتوں کو دکھاتے ہو جہاں دکھانا ہے وہاں نہیں اس کے علاوہ بھی دکھاتے ہو اللہ سب جانتا ہے جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا وہ کیا کیا کچھ کر کے آئے ہیں وہ ہر چیز پر علم رکھتا ہے علیم رب علیم رب تو نے اپنے کرم اپنے فضل سے ہمیں جسورہ نور کا علم اطاف فرما دیا الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے زندگی کی محلتیں عمل کے اندر تو نے پر نور احکامات سمجھا دیئے الحمدللہ سم الحمدللہ اللہ ان احکامات پر عمل کرنا آسان بنا دے اللہ ان احکامات کو سمجھ کر ان کے رنگ میں اپنے صبح و شام کو رکھنا آسان بنا دے اللہ آج کے معاشرے میں آج کے ان بستیوں میں آج کے ان رسومات میں اللہ ثابت قدمی سے سارے رکابتوں کو توڑ کر اللہ تیری اطاعت کا طریقہ ہم سب کے لئے ثابت قدمی والا بن جائے اللہ قدم ڈگمگانے نہ دینا اللہ شیطان کو اکساہتیں ڈالنے نہ دینا اللہ شیطان کے فتنوں اور اللہ ہمارا ولی بن جا اللہ ہمیں نافرمانی کی اندھیروں سے نکال کی اطاعت کی روشنی کی طرف لیا اللہ تاغوت کے رستے سے بچا کر اللہ رحمان کے سرات مستقیم پر جلا اللہ ثابت قدمی سے چلنے کی توفیق اطاف فرما اللہ وہ قرآن جس کا ایک سرہ تیرے ہاتھ میں اللہ اس دوسرے سرے کو تھام کر اس کتاب پر عمل کرنا ہمارے اور ہماری ضریعت کے لئے حسان بنا ربنا لا تزہ قلوبنا برہند اس خدیتنا وحب لنا مل دون کر رحمہ انکا انت الوحاب سبحان اللہ و بحمد نشہد واللہ الہ انتا نستغفر و نتوب علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سمممین